مولا سلامت لکھیں میرے اجد رزا خان حضرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سبحانہ ربک رب الغزت سبحانہ ربک رب الغزت و سلام على المرسلین والحمدللہ و رب العالمین بڑی آواز بڑھائیے سے نمبر رسول کے تشریف فرما علماء زویل احتشام مبلغین اسلام حاضرین بزم پردک یار میں بیٹھ کر سننے والی اسلامی رشتے کی مہور میں نے عزیز بچوں السلام علیکم و رحمت اللہ تعالی و برکاتہ و علیکم السلام و رحمت اللہ تعالی و برکاتہ الحمدللہ الحمدللہ و مولانا و مولانا و مأوانا فمال جال محمد 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 سلام علیکم و رحمت اللہ تعالی وصول پرسکار و سلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وصول پرسکار و اوصلہ حمد یا امیلت وَأَوْلِيَاءِ أُمَّتِهِ إِلَىٰ يَوْمِ اَتْسَنَادِ اَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ بِفَضْلِي اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفَّرَحُونَ هو خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ وَسَدَقَ رَسُولُ الْنَبِيُّ الْأَمِينُ الْمَتِينُ الْمُعِينُ الْمُحِيثِ غوثِ عَظَم بَمَنِ بِسَرُ سَامَا مَدَدِهِ قِبْلَهِ دِی مَدَدِهِ قَعْبَئِ اِمَا مَدَدِهِ قَعْدِرِي اَمْنَا رَئِي آغَوثِ عَظَم مِزَنَمْ دمزِ شَيْخْ احمدِ رِزَاخَانَ قُتُبِ عَالَم مِزَنَمْ قَعْدِرِي كَرْ قَعْدِرِي رَكْ قَعْدِرِي عَوْمِ اُتھَا قَعْدِرِ عَبْدُ الْقَادِرِ قُدْرَتُ نُمَا کے واسطِ ان کا مانگتا مجھے بتائیے محفر کس کی ہے؟ اونچی آواز میں بولو ہے میرے یہاں پر خاموش بیٹھنے والوں کا کوئی کام نہیں ہے اس لیے کہ عالی حضرت نے مجھے ذہن دیا ہے کیوں رضا آج گلی سونی ہے؟ اٹھ میرے دھوم مچانے والے سنیوں کا کام ہی دھوم مچانا ہے جہاں سنی ملتا ہے ہم اس سے دھوم مچانے ہی کی امید رکھتے ہیں بتائیے محفل کس کی ہے؟ سرکار کی محفل کے لیے تمہیں دعوت دینا پڑے گی کہ سرکار کی محفل میں آؤ؟ کہاں کا یہ صاف ہے؟ آلہ حضرت کا جملہ کوٹ کرنا ہوں اگر آلہ حضرت کے مسلک کا نعرہ لگاتے ہو تو پھر سنو میرے امام فرماتے ہیں جب سرکار کی محفل سجدی ہے فرشتے ایک دوسرے سے کہتے ہیں چلو تمہارا مقصد کہیں اور نہیں مدینہ والی کی محفلے پاک میں ملے گا اگر واقعہ تم سرکار سے محفت ہے ہم مصطفیٰ کی محفلے تلاش کریں گے ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں خبر ہونا چاہیے بات اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے ہمارے کاموں سے کچھ نہیں ہوتا ہے اگر ہوتا ہے تو مدینہ والی کی نسبتوں سے ہوا کرتا ہے بلا وجہ کی اختلافات پیدا کرنے کی میں کتان اجازت نہیں دیتا اگر ممبر پر بیٹھا ہوا کوئی انسان ہے تو وہ بھی سن لے سرکار سب کے ہیں سب کو نبی کی محفل کی ضرورت ہے ہاں 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 کوئی محفل سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا ہمارے لئے مصطفیٰ کی ذات نبی کی محفل کائنات سے بڑھ کر ہے مصدیتیں ہم جانتے ہیں یہ دنیا اس وقت تک یا بڑھی جب تک کہ اللہ نے محبوب کو کائنات میں بھیجنے کائناتہ نہیں کر لیا جو ہے اعلیٰ حضرت کے جملوں کو کوٹ کرو اور محل سے لوگوں کو مشورہ دے کے جا رہا ہوں اعلیٰ حضرت کو پڑھ لے بتا میں نسبیہ کا مطالع کر لے ہماری اپنی ذاتیں کچھ نہیں ہیں ہم ہے کیا ہماری حیثیت کیا ہے جو کچھ ہے نیسی پیڑی پاکیزہ محفلوں کا صدقہ ہے اور ایک چیک بات اور بتاؤں سنیو یہ تمہارا مقدر ہے بدعقیدہ وہابی کو ملا کیا ملا کچھ نہیں ملا تمہیں کبھی گیارویں ملتی ہے کبھی بارویں ملتی ہے کبھی ایمانِ چافرِ سادق کی فاتحہ ملتی ہے کبھی حسین پاک کی ذات کے نام کے منصوب آپ کو محرم شریف کا کھٹڑا ملتا ہے ہمارے تو سنی کہتے ہیں یار ہر چھے مہینے پہ چندہ مانگنے چلے آتے ہو ہر چھے مہینے پہ محفل سجانے آتے ہو اور ایک قسم خدا کی اپنی قسمت پر راز کرو اور اپنے لئے رب کا عسان مالو ہو سکے تو دو رقب نفیل پڑھ کے یہ کہو مولا تیرا بہت بڑا عسان ہے تو نے حسین کے محفل سجانے کے قابل بلا دیا ہے اور جس محفل میں تم بیٹھے ہو کھول کان کھول کر سن لو میں نے اپنے پیر کو تقریباً سات سال قریب سے دیکھا اللہ 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 لیکن جہاں میرے پیر جاتے تھے یہ کرسیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہزاروں کی کرسیاں لوگ ممبر رسول پہ ڈالتے تھے لیکن ایک ایسی محفل ہے جہاں میرے پیر کبھی کرسی نہیں پڑھواتے تھے وہ جس نے عید ملاد النبی کی مبارک پیر ہوا کر دی بس بیچ میں نیچے ایک طریف پڑھ جاتی ہے سارے پیر میرا آسن میں مزاج کچھ اور ہے میں جب تک سائلینڈ مون میں ہوں سائلینڈ مون میں ہوں مجھے یہ ساری بات یہ پسند نہیں اور یہ اس کو بند کیجئے حرام ہے یہ میڈیو بنانا میں اسی فتوے کو مانتا ہوں میرے پیر کا فتوائی حق ہے میرے نزدین آپ اپنے موبائل میں سیف نہ کریں اپنی مہموری میں سیف کریں تاکہ گھر جانے کے بعد کچھ حاصل تو رہے توجہ فرمائیے گا جرائی در ہم صرف سرکار علیہ السلام والے مصطفی کریم والے یار ان سے رضوی بھاگے بھاگے چلے جاتے ہو کون دعوت دیتا ہے تمہیں امام احمد رضا خان کو قسم خدا کی اگر ملا ہے تو اسی محفل کے صدقے میں ملا ہے اسی لیے تو بھرینی کا امام کہتا ہے کیوں کہوں بے کس ہوں میں کیوں کہوں بے بس ہوں میں تم ہمیں تم پر فیدہ تم پر کرو رہو جب بھرینی والی کی محفل میں چلے جاؤں دوڑے دوڑے تو مدینے والی کی محفل میں آنے کے لیے ہمیں کتنے آگے بڑھنا چاہیے اللہ کا بہت بڑا فضل و عیسان ہے بس میں شیر سنا رہا ہوں اگر اجازت ہو کڑوے جام ضرور دیا جاتا ہے لیکن یاد رکھو کڑوے جام دیا ہی اپنوں کو جاتا ہے غیروں کو دینے سے کوئی فائدہ نہیں وہ مر رہے اور مر جائیں ہمیں اس سے کیا لینا دینا کڑوے جام اپنے کو پلا کے اس کی شگر کو دور کیا جاتا ہے اس لیے کہ ہمیں اس کی زندگی کا بھی خیال ہے ہمیں اس کی حیات کا بھی خیال ہے اس کے رشتوں کا بھی خیال ہے اب اہلے ممبر بھی خاص توجہ فرما دیں پہلی بار آپ کے یہاں آیا ہوں لیکن اس طرح کے معاملات کتان نہیں ہونا چاہئے کچھ ایسی جگہیں بھی ہوتی ہیں جہاں مہمانوں کو دیکھ کے اپنے مزاج کو بدل لیا جاتا ہے اللہ سلامت رکھے آپ کو اب سب لوگ مسکرا کر بولیں سبحان اللہ اور مسکرائے اس لیے تاکہ سبحان اللہ بولنے کا بھی سواب ملے اور مسکرانا بھی نبی کی سنت ہے دونوں پر عمل ہو جائے اللہ اور پیار سے پیچھے والے بھی ذرا اب ایک حدیث سنا رہا ہوں دیکھتا ہوں کون خاموش رہے گا کسی کی بس کی بات نہیں ہے کہ خاموش رہ سکے اس لیے کہ حدیث پاک اس کے اندر جذبہ پیدا کر دے گی مرے نبی فرماتے ہیں من قال سبحان اللہ جو سبحان اللہ الحمدللہ بول دیا کرتا ہے اس کے نام کا خجور کا درہ جنت میں لگا دیا جاتا ہے بس ایسی محور پیدا کیلئے آپ شیر سنیے دا حدیث بھی سناؤں گا میں یہ ہر شئے مہینے سات مہینے میں نہیں میں تو کہتا ہوں ہر دن مصطفیٰ کے ملاد کی محفل صدا اور اپنی قسمت پر ناز کرو اس لیے کہ وہ محفل کیسی ہوتی ہے اِنَّا لِلَّهِ سَيَّارَةً مِنَ الْمَلَائِكَ يَطْلُبُونَ حِلَقَ الزِّكْرِ فَإِذَاءَةً وَلَيْهِمْ حَفُّو بِهِمْ سُمَّ بَعْسُوا قَعِدَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ إِلَى رَبِّ الْعِزَّةِ فَيَقُولُونَ يَا رَبَّنَا إِنَّا أَتَيْنَا عَلَى عِبَادٍ مِنْ عَبَادِكَ اَتَيْنَا عَلَى 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 عَ نبی علیہ السلام نے فرمایا عرب سے تین وجہ سے پیار کرو ایک تو اس لیے کہ تمہارا نبی عربی ہے دوسرا اس لیے کہ سارا قرآن عربی ہے تیسرا اس لیے کہ سارے جنتیوں کی زبان بھی عربی ہے مکمل توجہ جاتا ہے اس لیے کہ امام کا چہرہ دیکھ کے مختبی فیصلہ بدل لے گا اگر نہیں بولے گا تو بول جائے گا اور اگر امام خاموش ہے تو مختبی بھی کہتا ہے کچھ معاملہ گڑبر ہے اس لیے تو امام صاحب نہیں بول رہے ہیں میں نے کہا نہیں آپ بولیے اس لیے کہ حدیث پر سبان اللہ بولیں گے تو دو کام ہوں گے ایک تو سوام ملے گا دوسرا حدیث کی تصدیق بھی ہو جائے گی اب ذرا قور فرمائے کونسی محفر ہے یہ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس وقت آپ بیٹے ہیں نا آپ کو چاروں طرف سے فرشتوں نے گھیر لیا ہے کتنے فرشتے آئے ہیں نہ میں جانتا ہوں نہ آپ جانتے ہیں نہ میرا باپ جانتا ہے نہ آپ کا باپ جانتا ہے اگر جانتا ہے تو رسول پاک جانتا ہے خدا پاک جانتا ہے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے فرشتوں کی ایک جماعت ہے ہم نے کہا میرے آقا وہ فرشتوں کی جماعت کر دی کیا ہے اس کی ریسپانشیبیلٹی کیا ہے اس کی ذمہ داری کیا ہے اس کا فریضہ کیا ہے اس پر کونسی چیز کونسی چیز ڈالی گئی ہے سرکار نے فرمایا سیارہ کا معنی ہوتا ہے سارا یسینوں سے سیارہ اس کا معنی گردش کرنا رننگ کرنا کبھی آپ کے پھلوامہ میں ہے کبھی آپ کے یہاں ہے کبھی آپ کے ناکبور کے اندر چلا گیا کبھی بھریلی شریف میں چلا گیا یہ پورا جتھا ہے پوری جماعت ہے پورا گروپ ہے کبھی ادھر چکر لگاتا ہے کبھی ادھر چکر لگاتا ہے ہم نے کہا چھے چھے مہینے نہیں ہر دن اپنے گھروں میں مصطفہ کے میلات کی محفل سجاؤ آرے میاں ہم نے بال اگر سمالے ہیں تو اپنی دنیا داری کے لیے نہیں مصطفہ کی سچی وفاداری کے لیے سمالے ہیں اور پوچھو آرے چھے مہینے پہ چندہ پڑ جائے تو یہ کہو چھے مہینے پہ کیوں آتے ہو ہر چھے دن آجایا کرو سرکار کے نام پر ہم سے چندہ لے لیا کرو اس لیے کہ چندہ دیلہ یہ ابو بکر شدی کے اکبر کی سنت ہے ہمارے فاروق اعظم کی سنت ہے حثمان خلی کی سنت ہے گولہ آلی کی سنت ہے ارے ان سنتوں پہ عمل کرو گے تب ہی تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں یہ نام عطا فرمائے گا ارے تم چھے مہینے کے چندے کی بات کرتے ہو آؤ ہمیں کیا رہے پارے سے پوچھتا ہو رب کہتا ہے رب کہتا ہے بندو یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے تمہاری جانوں کو تمہارے مالوں کو خرید لیا ہے تمہارا مال مال ہائی کہا یہ تو سب اللہ کے لام پر روچ چکا ہے یہ تو سب اللہ کے لام پر دیا جا چکا ہے رب کہتا ہے مالے رب کہتا ہے تمہارے سارے مال تمہاری ساری جانوں کو میں نے چللت کے پتلے خرید ریا ہے چھ مہینے کیا تم تو ایک روپے کے بھی مالک رہی ہو اگر ہے تو رب قدیر مالک ہے اسی لیے تو سننی کہتا ہے جب تک بھی کہنا تھے کوئی پوچھتا رہا تھا تم نے خرید کے ہمیں عرب اور سلطان ہارے تکیم ہارے رسالت رسول دل عاد النبی یار بکا ہوا مال کمی پیچھا جاتا ہے ہمارا ہے کیا بھی شک ہم تو یہی کہتے ہیں کھاتے ہیں تیرے درکہ پیچھے ہیں تیرے درکہ پانی ہے تیرا پانی کھانا ہے تیرا جانا ہارے پاس کیا ہے نیا ہمیں دیکھو بریلی شریف سے چلے آئے نہ ہمارے بیک کے اندر کوئی نمکین ملے گی نہ کوئی میٹھا اور جو تھا بھی وہ بھی اپنے عزیز کے حوالے کر دیا اب عزیز سے پوچھ عزیز نے بھی نہیں کہا حضرت سب کچھ تو دے دیا جو تھوڑا بہت کھانے کا تھا راستے میں کیا کروگے پوچھتا بھی کیسے اس لیے کہ وہ خود سانتا ہے ہم وہ نہیں ہیں جن کے لیے عزیز نے کہا جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر در بدر در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں کبھی ادھر وزن اٹھایا کبھی سٹوپ لیا لیا کبھی چاول اور اس کے ساتھ دوسرا راشن لے لیا ہم تو گھر سے نکلتے ہیں تو یہی کہ کر کے نکلتے ہیں یا رسول اللہ خلق کے حاکم حتم یا رسول کے قاسم حتم جو ملاتم شے ملاتم پہ کنوڑو دی علی سقبیر 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 جسرین ملادون قدیر لبیر 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 یا رسول اللہ 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 نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کے فرشتوں کی جواد کبھی ادھر ہے 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 چکر لگاتی ہے اب آپ بھی کہیں گے یار کیا کرتی ہے میں نے نبی نے فرمایا یا طلبون حیلات ذکری ذکری کی محفلے کہا ہو رہی ہیں تلاش کرتی ہے تمہیں تلاش کر کے فرشتے آگئے ہو یہ کون سا گاؤں ہیں پلگاؤں پلگاؤں میں پلواما پل گئے گھمرائیے کہا نہیں کچھ لوگوں کے چہرے اوپر ہوائیاں اڑ رہی تھی کہے کو ہمارے گاؤں کو پلواما بنا دیا کشمیر میں تھوڑی ہے مہاراشرہ میں ہے لیکن بہرحال کوئی بات نہیں گھمرائیے نہیں اس لیے کہ ہم جانتے ہیں وہاں بھی مدینے واری کی حکومت ہے یہاں بھی مدینے واری کی حکومت ہے اب توجہ فرمائیے گا میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے فرشتوں کی یہ جماعت ہے کبھی ادھر آتی ہے کبھی ادھر آتی ہے یہ تلگونہ حیلہ کا ذکری تلاش کرتی ہے کیا تلاش کر رہی ہے سرچنگ ہو رہی ہے کس چیز کی سرچنگ فرمایا وہ تلاش کرتی ہے آئے سکر کی محفلے کہاں صحیح ہے اب ایک آدمی کہنے لگا اے مولانا جو بھریلی کا آیا تھا وہ آپ کو ایک الٹام ترجمہ بتا کر گیا وہ تو اللہ کے ذکر کی بات چل رہی تھی اور حوالہ پیش کر کے گیا مدینے والے کی ذکر کی بات آئے مششنے ایت ملادن نبی کا پاکیزہ جلسہ سجا ہے اور یہ اس پر حدیث فٹ کر کے گیا ہے تو اس پر عقیدہ سے کہنا ہم تیری کلی کھولنے کے لیے کل بھی باقی تھے اور زندہ تھے آج بھی زندہ ہے تیرے راز کو ہم حلم دور اللہ کھولتے چلے آئے ہیں کل تک ہمارے امام نے کھولا تھا آج اس کا غلام کو اللہ ہے ہم نے کہا یا بد عقیدہ یاد رکھنا ہلاکہ ذکری ذکر کی محفلوں سے مرال صرف اللہ کے ذکر کی محفل نہیں ہے یہ تو مدینے والے کے ذکر کی بھی محفل ہے وہ کہیں گے کیسے میں کہوں گا سڑکار فرماتے ہیں رب قدیم نے مجھ سے کہا جالتوں کا ذکرم منذکری اے میرے محبوم میں نے تجھے اپنے ذکر کا حصہ بنا لیا ہے اب آئیے ذرا عالی حضرت کو اٹھاتے ہیں میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا حابتہ جبریل حضرت جبریل نبی کی بارگاہ میں آئے کہتے ہیں اِنَّ رَبَّكَ يَقُول اِعْمِنَا کِلَال خُدَعِ تَعْلَىٰ فرما رہا ہے اللہ کیا فرماتا ہے کہا قد اللہ فرماتا ہے قد ختم تو بِقَلْ اَنْبِيَا اے میرے محبوم میں نے تجھے آخری نبی بلا کر کے بھیجا ہے ایک ایک جملے پہ سبحان اللہ کی صدا ملند ہونا چاہئے ہاں میرا کلال فرماتے ہیں رب نے مجھ سے کہا جبریل لی آکر بتایا اللہ رب العصد کہہ رہا ہے سب سے آخری نبی بلا کر کے بھیجا ہے وَمَا خَلَقُتُ خَلْقَ الْأَكْرَمَ عَلِيْا مِنْكَ اور میں نے تُس سے زیادہ عصد والا کسی کو بنایا ہی نہیں ہے ہم نے کہا پرس کی پتماس اولاد تبلیغیوں کے چھڑمٹ میں رہنے والے یہ بڑا قیدہ سنے اور تبلیغی جماعت سے جڑے ہوئے یہ دنیا کے کتے سنے جو میرے نبی کو اپنے جیسا مشر کہتے ہیں سرکار فرما رہے ہیں رب نے مجھ سے فرمایا وَمَا خَلَقُتُ خَلْقَا اَقَرَمَا عَلَيْا میں نے تُس سے زیادہ عصد والا کسی کو بنایا ہی نہیں ہے زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات نہیں صل اللہ علیہ وسلم تاجدار ختم نبوت صل اللہ علیہ وسلم تاجدار ختم نبوت صل اللہ علیہ وسلم اللہ سلامت رکھے بس میرے پاس اس کی تشریح کا وقت نہیں ہے آئے کبھی ہو تو سمجھ لیٹی ہے بس میں نے جو نعرہ دے دیا یہی لگایا کرے کب بولوگے تاجدار ختم نبوت صل اللہ علیہ وسلم اللہ سلامت رکھے سمجھ گئے آپ اس لئے کہ دعا اس کے لئے کی جاتی ہے جس کے بارے میں کنفرم نہ ہو میرا نبی تو کنفرم زندہ ہے صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ علیہ وسلم اور سے فرمائی سنیے گا میری بات کو میرا نبی نے فرمایا رب کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ خَلْقًا أَكْرَمَ عَلِيَّ مِنْكَا میرے محبوب تُس سے زیادہ عزت والا میں نے کسی کو بنایا ہی نہیں ہے آگے یہ حدیث قدسی ہے آگے اللہ علیہ وسلم لیکن میں بات جو بڑا رہا تھا چونکہ معاملہ یہ ہے جس طرح کا حال آ جائے اسی طرح کی گفتگو تھوڑی کر دی جائے تاکہ مکمل وضاحت بھی ہو جائے اور فرمائیے کسر آئیدر مرے نبی علیہ السلام کے دیوانوں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بات چل رہی تھی اگر بدعقیدہ کہے یہاں سرکار نے فرمایا یَتُلُبُوا لَحِلَقَ ذِكْرِ ذکر کی محفلیں تلاش کرتے ہیں تو اس سے تو خدا کے ذکر کی محفل ہیں یہ بھریلی کا مولانا ذکرِ مصطفیٰ کی محفل پر حدیث کو فٹ کر کے گیا میں نے اس تابعے کو ثابت کیا مصطفیٰ کا ذکر حقیقت میں خدا تعالیٰ کا ذکر ہے پوچھا بولو یار تصدیق کرو مصطفیٰ کا ذکر حقیقت میں کس کا ذکر ہے اللہ کا خدا کا ذکر ہے آپ کہیں گے ہو کیسے میں کہوں گا سنو میرے نبی علیہ السلام کا فرما رہے ہیں رب نے فرمایا وَقَرَنْتُوِسْمَكَ مَاعِسْمِ اے میرے محبوب میں نے تیرے نام کو اپنے نام کے ساتھ زم کر لیا ہے جوڑ لیا ہے متصل کر لیا ہے ایٹ کر لیا ہے اے میرے مولا محبوب کے نام کے ساتھ تُو نے اپنے نام کے ساتھ محبوب کے نام کو جوڑا اس کا رزل اور نتیجہ کیا نکلا رب قدیر فرماتا ہے فلا اس کا بھی موزعی حق کا تُوز کا رمائیہ میرے محبوب اس کا نتیجہ یہ ہے جب بھی مجھے یاد کیا جائے گا میرے ساتھ تجھے بھی یاد کیا جائے گا ذکرِ خدا جو ان سے چُنا چاہو لسی ہو واللہ ذکرِ حق نہیں کچھ جیس زکر کی ہے خدا کا ذکر کریں ذکرِ مصطفیٰ نہ کریں ہمارے موں میں ہو ایسی زباب خدا نہ کریں اللہ رحمت اللہ 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 اللہ جو ہے کل کے مجمع میں ایک شاہد ساپ پڑھ رہا تھا بڑی گوشش کرتے رہے اور کھہتے رہا ایک آدمی کھڑے ہو کر نعرہ پھول گئی ایک آدمی نے کھڑے ہو کر نعرہ لگا پہلا ہی نعرہ میں بھول گیا بیٹھ گیا لیکن اس کے بعد رب کا کرم دیکھی ہے جب گفتگو ہوئی میرے پیر کی کرم نوازی دیکھیں ایک بندہ پورا جلسہ ختم ہونے تک وہی پورے مجمع کو اٹھاتا ہے پھر ناظم صاحب کو وہ تو یہ کہنے لگیں میرے ایک گلہ بیٹھا ہوا ہے میں نے کہا آپ کا گلہ بیٹھا ہے تو یہ بتاؤ اس کو اٹھایا آپ کو نے کس کے لئے سوالہ بھی تو مدینے والے کے لئے آپ نعرے لگائیے تو سہی گلہ بیٹھا ہوا بھی اٹھ جائے گا اس لئے کہ گرے پڑوں کو میرے مصطفیٰ نے اٹھایا اور جملہ دے دو کہیں نکل نہ جائے خدا نہ کرے شیطان اچھے جملے زلدی بھولا دیتا ہے جملہ دے دو ہسنے کا نہیں سننے کا دراتھیان سے ہم یوپی کے اندر دیکھتے ہیں کبھی کبھی اپنی کاری سے سفر کرتے ہیں سامنے ایک کاری نکلی اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے سنم بے وفا حالانکہ سنم کا معنی عربی کے اندر بُتھ بھی آتا ہے اردو میں یار بھی آتا ہے ہم نے کہا اس نے لکھا کیا ہے کبھی آپ نے غور کیا کہیں گے ہاں ہاں یہ تحریری احتجاج ہے یہ لکھت روم میں دھمنا پردرشن ہے اس نے کسی دنیا دار سے پیار کیا ہوگا اس نے اس کو دھوکہ دے دیا اب دھوکہ دے دیا تو اس نے اس کو ریجیکٹ کرنے کے لئے اس کی مخالفت کرنے کے لئے اس کے خلاف دھمنا پردرشن کرنے کے لئے لکھ دیا سنم بے وفا ہم نے کہا ہے بے دیوانے تو نے پیار دنیا دار سے کیا ہی کیوں مدینہ کے تاجدار سے سچا پیار کرتا جس نے پھلالے ہمشی کو زمین کی پستی سے اٹھا کے کعبے کی چھت تک پہنچایا کعبے کی چھت سے اٹھا کے اللہ رب پولیشت کے قرم سے سرکار نے اس کو جلد تک پہنچا دیا اور دنیا والوں کا بتا دیا ارے مدینہ کے تاجدار سے پیار کو کرو یہ سمین کی پستی سے اٹھا کے جلد کی پھلالے ہوتا ہے فرما دیا ارے تکیر ارے رسالت کشتے ایس ملاد نبی اصدی مصطفی سمجھو ہے باہر کر رہے ہیں اب پھر پلکتے ہیں اسی حدیث کی طرف نبی علیہ السلام نے فرمایا اور فرشتے گھوم گھوم کے اب تو کنفارم ہو گیا ہے نا مصطفیٰ کا ذکر زبان سے بولو اللہ کا ذکر ہے اس لیے کہ مولانا عطیق الرحمان صاحب ہو یا ہم لوگوں دن میں بچوں کو پڑھاتے رات میں بچوں کے ابوں کو پڑھاتے یہ ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے نا اللہ سلامت رکھے مصطفیٰ کا ذکر اللہ کا ذکر کہا کنفارم ہو گیا تو جو مصطفیٰ کی محفل ہوگی اس کو بھی فرشتے تلاش کریں گے اب میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا یا طلبونہ ہلا کا ذکری ذکر کی محفلیں تلاش کرتے ہیں چاہے خدا کے ذکر کی محفل ہو یا مصطفیٰ کے ذکر کی محفل ہو تلاش کرتے کرتے آ جاتے ہیں اب آپ کے یہاں پر بھلگاؤں کے اندر یہ محفلے پاک صدی ہے میں نے کہا حدیث کی روشنی میں مکمل کانفیڈنس کے ساتھ مکمل بلیف کے ساتھ مکمل یقین کے ساتھ میں کہہ سکتا ہو فرشتے یہاں آ چکے ہیں آپ کو چاروں طرف سے گھیر بھی لیا ہے لیکن گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے یہ رحمت کے فرشتے ہیں جہاں جاتے ہیں وہی برکتیں لے کر کے آتے ہیں جہاں جاتے ہیں رحمتیں لے کر کے آتے ہیں جہاں آتے ہیں مصطفیٰ کریم کی انعیتیں لے کر کے آتے ہیں مدینے والی کے صدقات باٹا کرتے ہیں رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ تلاش کرتے کرتے پہنچ جاتے ہیں اے میرے نبی جب مل جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے فرمایا ہائے جب وہ مل جاتی ہے پیٹنے والوں کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اب وہ آگئی آپ کو گھیر لیا سممہ ہم اس کے بعد کیا کرتے ہیں پھر ان کا جو لیڈر ہوتا ہے ان کا جو غیرما ہوتا ہے ان کا جو سربراہ ہوتا ہے ان کا جو پیشوا ہوتا ہے اور ان کا جو سفے سالار ہوتا ہے رب تدیر کی بارگاہ میں جا کر کے کہتا ہے اے اللہ انہا اتینہ علا عبادم مل عبادی کا ذرا جملے پر غور کیجئے گا سرکار فرماتے ہیں وہ جا کر کہتا ہے انہا اتینہ علا عبادم مل عبادی کا اے اللہ ہم تیرے سب کچھ بندوں کے پاس نہیں کچھ بندوں کے پاس آئے اس لیے کہ سرکار کے جشن منانا سب کچھ کے لیے نہیں کچھ کے لیے ہے اب اگر کوئی شخص یہ کہے کیا کہے ہم تو سرکار علیہ السلام کی محفلے پاک نہیں سجاتے ابھی میں حوالے دوں گا انشاءاللہ اور آپ کو بلکل آپ ہی کے لیبل میں آ کر کے میں گفتگو کروں گا اگر وہ کہے صاحب ہم تو نہیں سجاتے ہم مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی محفلے پاک نہیں سجاتے ہیں ہم تو صاحب یہ بیداد کا کام ہے ہم وہ سارے کام نہیں کرتے ہیں تو آپ بس اتنا ہی سنا دینا میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا محفل میں میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا محفل میں کہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے نعرہ رسالت پیدا نے مقتی آدم ایند بسی بسی کریا کریا تاجو شریعہ تاجو شریعہ میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا محفل میں جسے چاہا جسے چاہا اپنا بڑے کرم کی ہے فیصلے بڑے کرم کی بات ہے تو میں نے کیا کہا یہ شیر کسی اور کہے لیکن میں اس کو آپ تک منتقل کر رہا کیا میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا محفل میں کہیں سے اذن اذن مانے اجازت کہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے توجہ ہے نا غور کر رہے ہیں آپ میری بات پر میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ جاتا ہے جانے کے بعد کہتا اللہ ہم پرے کچھ بندوں کے پاس آئے اے میرے مولا ہم کچھ بندوں کے پاس آئے اب اللہ پوچھتا ہے کیا کر رہے تھے وہ حالانکہ رب کا کیا نہیں جانتا سب کچھ جانتا ہے قرآن کا صاف فیصلہ ہے وَمَا يَخْفَ عَلَلَّهِ مِنْ شَيْن فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَا زمین و آسمان کی کوئی جی میرے رب سے چھپی ہوئی نہیں ہے لیکن اللہ ان سے پوچھ رہا ہے وہ کہتے ہیں مولا رب قدیر کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اب ذرا جسم عید ملاد النبی کا تصور ذہن میں لکھیے گا سرکار فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں اے اللہ وہ سب ترین نعمتوں کی عزمتیں بیان کر رہے ہیں محبت سے بولو یار سبحان اللہ سرکار اسلام فرماتے ہیں رب قدیر کی بارگاہ میں بجا کر کے کہتے ہیں مولا وہ سب ترین نعمتوں کی عزمتیں بلان کرتے ہیں آلہ آلہ فبیعی آلائی رب قماتوں کا دیبان یہ وہی آلہ ہے جس کا مولا نعمتیں ہوتا ہے اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اللہ نے آنکھ عطا فرمائی ہے خدا تعالیٰ کی نعمت ہے رب نے چلنے کے لیے پیر دیئے ہے خدا تعالیٰ کی نعمت ہے اللہ نے سمجھنے کے لیے عقل دی ہے کھیکنے کے لیے آگ دی ہے اللہ نے آسمان دیا ہے اس پہ پارش بھی ہو رہی ہے چاندر شورج کی روشنی بھی مل رہی ہے زمین پر چل رہے ہو اس سے سبزہ بھی اگرہا ہے گھاتیں بھی اسی سے نکل رہی ہے یہ ساری نعمتیں ہیں لیکن ان ساری نعمتوں کی جو اصل نعمت ہیں وہ کیا ہے آئیے اللہمہ جلال الدین سیوتی سے پوچھتے ہیں وہ فرماتے ہیں ایو نعمتین آسمان میں نعمتی بیبروسی حاضر نبی کی لبی کی رحمتی فیضالی کلیومی فرمایا ہے لوگوں باروی شریف میں سرکار کے پیدا ہونے سے بڑھ کر دنیا کی کوئی نعمت ہو ہی نہیں سکتی بتائیے چلا سب سے بڑی نعمت اگر کوئی ہے تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی پیدائی سے ربی کا ملاد یہ پاک ہے چسرہید ملادن ربی ہے اب فرشتوں کا مطلب یہ ہوا انسو سب کیجئے اور لتیجہ نکالیے فرشتے یہ کہہ رہے ہیں مولا وہ سب بیٹھ کر تیرے محبوب کے ملاد کی محفل سجا رہے ہیں یارے تکبیر یارے عصالت جسرہید ملادن نبیر مرحبا مرحبا سمجھو ہے بہت فرماییے جاں سونا ہی تھا اگلا جملہ ویتلونک کتابک اللہ وہ تیرے مقدس قرآن کی تلاور بھی کر رہے ہیں میں نے کتنی آیتیں پڑھ دی قرآن کی آپ نے کون کیا ارے قرآن پڑھا گیا کیا نہیں پڑھا گیا ایک آیت بھی اگر پڑھی تو تلاوتیں قرآن ہوئی کی نہیں اور میں نے تو کئی آیتیں پڑھ دیئے میری طرف دیکھیں وہ گلہ اللہ نے آپ ہی کو دیا ایک گھر لے جائیے گا سوال کر اللہ سلامت رکھیں لیکن مجھے دیکھے اور غور سے سنیں میری بات کو اس لیے کہ یہی ہماری قوم کا نوجوان ہے اگر غیر مقلد کوئی پی ڈی ایف لے کر کے یاد آئے تو پھر یہ کہتا ہے یار سمن میں نہیں آتا ہم جو کر رہے ہیں دادا پر دادا کر کے گئے ہیں سب گمراہی میں کر کے گئے ہیں میں نے کہا نا 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 وہی تو اچھا کام کر کر گئے ہیں پیر جماعت علی نے یہی تو کہا تھا اگر توپی پرانی ہو جائے کپڑا پرانا ہو جائے بنگلہ پرانا ہو جائے گاڑی پرانی ہو جائے سب کو نیا بنا لینا خرید لینا لیکن دین پرانا ہی اچھا ہے اسی لئے تو میرے نبی نے فرمایا علیکم بدین الاجائی بڑیوں کا دین اختیار کرو سنڈیوں کبھی غور کیا ہے سرکار کی حدیثیں بڑیوں کا دین اختیار کرو بیٹا تو تبلیغی ہو گیا ہے لیکن ماں بوڑی ہے کہتی ہے بیٹا تو اپنا دیکھ میں تو حضرت امام حسین کے نام کا کھچھنا بنا کے رہو گی سابرے پاک کی فاتحہ کرا کے رہو گی بابا تاجدین کی فاتحہ کرا کے رہو گی سرکار کا میلاد منا کے رہو گی جہفرے شادک کے کونڈے بنا کے رہو گی سرکار نے یہ چملہ دیکھا اب سنڈیوں کی آنکھیں کھول دی ہے کہاں مزحف وہی اچھا ہے جو تمہارے دادا کا دین تھا تمہارے پردادا کا دین تھا حضرت شیخ عبدالحق مہتشہ تیلوی نے اپنے دور میں لکھا تھا آج سے سو سال پہلے ہندوستان کی مچھلیاں بھی سنڈی تھی آج یہی تو پتاقیدہ آیا ہے جو پتاقیدگی پھلا رہا ہے الحمدللہ یہ ہماری قسمت ہے ہم بھی سرکار کی حدیثوں کے مطابع اپنے مردوں کے لیے عیسالے سواب کرتے ہیں اور جو ہم تر بھول قبروں پہ ڈالتے ہیں وہ بھی مردوں کے لیے عیسالے سواب کرتے ہیں اور دنیا والوں کو بتا دیا جاتا ہے ہم تلے تلہ سنڈی نہیں ہیں اللہ نے کائی رات کے ذرے ذرے کو سنڈی بلا دیا آرے ہاتھوں کو ناسم دکھنا آرے رسالت جشعید بلاد النبی جشعید بلاد النبی سرکار کی آمار حضور کی آمار اطلق اعلیٰ حضرات علیبہ اعتاد شریعہ مکتش حضان عالم صاحب خبلا بہ 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 اور فرمائیں اب سنے جنہا پلٹ کے ادھری چلتے ہیں اور اب کی بارگاہ میں جا کر کہتے ہیں مولا یعزمون آلاک وہ سب بیٹھ کر تیری نعمتوں کے چرچے کر رہے ہیں چلوس پر بھی ابھی دلیل دوں گا ابھی شاید ان کو پتا نہیں ہے اور نہ پتا ہو تو بتا دینا ابھی امام احمد رضا خان کے غلام مرے نہیں ہیں سب زندہ ہیں جہاں سوشل ویڈی آیا باروی شریف کا مہینہ آیا باس ان کو ہو گئی پیٹ میں درد اور تکلیف ہونے لگی امام احمد رضا خان نے لکھا ہے فتاہ و لزویہ میں آج تاریخ کو سرکار کی بلا رفت ہے تو ان پتا قیدہ سے کہہ دیا کرو بارہ کو ہم مناتے ہیں تو آج ہی کو منا کے دکھا سمجھ گیا آپ آج کو کیوں نہیں مناتا وہ مناے گا نہیں بارہ ربیو الول شریف کو تو وصال ہوا ہے تو کم مناو میں نے کہا تیرے یہاں وصال پہلے ہوتا ہے یا پیدائش پہلے ہوتی ہے ابھی میں صرف آپ کو آپ کے جملوں میں جواب دے رہا ہوں ابھی حدیث کی روشنی میں بھی جواب دوں گا انشاءاللہ الرحمن جو انوان ہے اس پر بولوں گا گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے کاری صاحب وقت نہ دیکھئے اس لیے کہ غلام جب اپنے اوپر آتے ہیں نا تو وقت کی لفظ کو بھی روک لیا کرتے ہیں توجہ ہے نا آپ غور فرما رہے ہیں میری بات پر ایک بار عقیدہ کہنے لگا میلاد کہاں لکھا ہے سنڈی کو کتابیں پڑھنا نہیں آتی تیرام آدمی تھا کہنے لگا الحمدللہ میلاد مصطفیٰ سنیوں کی قسمت میں لکھا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سیئے صاحب نہیں سمجھ پائے جملات آپ ان کے چہرے کو دیکھنا ہے بڑے غور سے انہوں نے کہہ کہنے انہوں نے نہیں کہا ہے میں نے کہا ہے دوبارہ بول دیتا ہوں تاکہ سیئے صاحب کے کان میں بھی بیٹھ جائے بتا دوں بدعقیدہ نے کہا سنی سے میلاد کہاں لکھا ہے سنی نے جواب دیا الحمدللہ سنیوں کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے اچھا کوئی کام تم بغیر تقدیر کے چلتے ہیں اگر بھیا کرتے ہو تو بتاو میلاد مصطفیٰ کر رہے ہیں تقدیر ہی میں تو لکھا الحمدللہ کر رہے ہیں ذرا توجہ فرمانا رب قدیر کی بارگاہ میں جا کر کے کہتے ہیں مولا وہ تیری عظمت کی تیری تیرے تیرے رحمتوں کی عظمتیں بیان کر رہے ہیں تیرے مقدس قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور آخری جملہ بتا دوں وَيُسَلُّونَ عَلَى نَبِيِّكِ سبحان اللہ وہ سم مل کر تیرے نبی پہ درود بھی بھیج رہے ہیں اچھا بللہ کی طرف سے اس کا جواب کیا ملتا ہے میں فرماتا ہے غشوہم رحمتی غشوہم رحمتی غشوہم رحمتی جاؤ جتنے بیٹھے ہیں نا سب کو میری رحمت سے تھاپ لو خرشتے پیدرز کرتے ہیں مولا ایک بدکار بھی آ گیا ایک کرمنا مجرم خطرناک عقیدہ اچھا ہے عمل خراب ہے رب فرماتا ہے جاؤ اس کو بھی میری رحمت سے تھاپ لو مولا کیوں اللہ فرماتا ہے فَهُمُ الْجُولَ سَعُلَى يَشْقَى بِهِمْ جَلِیسَ وَهُمْ سَبْ حدیثِ قُدْسِیَ کل کوئی ڈسٹرب نہ ہو یہ تو مولانا کہہ کر جڑے گئے اللہ فرماتا ہے نا تو پہلے بارے میں ہے نہ دوسرے میں نہ تیسرے میں الحمدو کی علف لام سے شروع کیا واللہ اس کی سین سے ختم کر دیا یہ تو کسی بھی ہپارے میں ہے ہی نہیں میں نے کہا یاد وحیع مطلو غیر مطلو اگر نہ پڑی ہو تو پڑھ لی گئے اور یہ بھی یاد رکھئے اللہ کا فرمان صرف قرآن ہی میں نہیں ہوتا رب قدیر کی وحی صرف قرآن ہی میں نہیں ہے سرکار جو فرما رہے ہیں وہ بھی وحیع مطلو نہیں غیر مطلو ہے لیکن حقیقت میں وہ بھی وحیع ہے اسی لئے تو رب نے فرمایا غمائن تکو عن الحوا انہوا اللہ وحیعیوہا میرا محبوب کچھ نہیں بولتا جو کچھ بولتا ہے زبان مصطفیٰ کی ہوتی ہے فرمان خدا کا ہوا کرتا ہے یہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شان ہے اسی لئے حدیثِ قدسی بھی اللہ ہی کا فرمان ہے اور اس کے لئے بھی یہی کہا جائے گا اللہ فرماتا ہے کیا کہتا ہے فَهُمُ الْجُلَسَاؤ لَا يَسْقَبِهِمْ جَلِسُهُمْ جاؤ جاؤ فَرِسْتُو اس کو بھی میری رحمت کی چادر میں ڈھاب لو یہ اللہ وہ تو گناہگار ہے رب فرماتا ہے یہی تو گناہگار ہے لیکن جن کی بارگاہ میں آ کر بیٹھ گیا ہے وہ اتنے پاکی سا ہے میری بارگاہ میں جو ان کی محفل میں بیٹھ جاتا ہے بیٹھنے والا اگرچہ خالی دامن لے کے آیا تھا لیکن جانے سے پہلے اس کے دامن کو بھر دیا جاتا ہے ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھ لائیں کسے ادھر بھئیہ راہ دکھ لائیں کسے رہنوے منزل ہی نہیں وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا ہم مفلس کا مول چکائیں اپنا ہاتھی خالی ہے یہ سمجھ گئے کہاں بیٹھے ہو کوئی سمجھ میں آیا اب دیکھوں کون اٹھ کے جائے اور جو جا رہا ہے تو وہ خود فیصلہ کر لے ہم جاں کاثر ہیں فرشتوں کے جھرمٹ سے نکل کے اللہ لیکن ضرورت کے لیے جا رہا ہے تو جائیے چونکہ ضرورت کے لیے نماز نہیں روکتی تو میں کہہ روک ہوں حریعت کا حکم بھی تو یہی ہے کہ پہلے ضرورت مکمل کی جائے اور اس کے بعد پھر بیٹھ کر مطمئن ہو کر مدینے والے کا ذکر سنا جاتے تو جو ہے اب پردو وشیر اگر لی جاتے تو اب ایسی سنیں گے اور شیر کو بھی جیسے آپ نے تقریر کو سنا حالکہ میرے آنے کا مقصد بورا ہو گیا اب میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں اس لیے کہ میں جس کام کے لیے آیا تھا وہ کام مکمل ہو گیا ہو گیا نا ارے ذکر مصطفیٰ بتانے آیا تھا ہوا کے نہیں ہوا چینے پر مسکرات لائی ہے غوثی آدم ستر ہزار کو سناتے بھی تھے دیکھتے بھی تھے میں ستر ہزار کو نہ سئی سترہ لوگوں کو میں بھی ایک وقت میں دیکھ لیتا ہوں کس کا چہرہ سوکھا ہے کس کے چہرے پر خوشی ہے ارے یار جسرکار کے چسنے پاک ہیں میرے مصطفیٰ روتوں کو حسانی آئے تھے تو اسی پیارے نبی کی محفل میں بیٹھے ہو اس لیے مسکرات بھی ہو اور یہ شیر سنیے ان کا منگیتا اب جو جو منگتا ہے اس کے چینے پر مسکرات انشاءاللہ ضرور آئے گی چونکہ سم منگتا ہے ان کا منگیتا وہ جو منگیتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگیتا ان کا منگیتا ان کا منگیتا وہ جو منگیتا نہیں ہونے دیتے یہ حوالے یہ حوالے یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے یہ حوالے یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے ان کا منگیتا ان کا منگیتا ان کا منگیتا وہ جو منگیتا نہیں ہونے دیتے یہ حوالے یہ حوالے یہ حوالے نہیں ہونے دیتے یہ حوالے یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے یہ حوالے اچھا کس کے منگتا ہونے کی بات کر رہا ہوں آپ کو بتا میں کس کے منگتا ہونے کی بات کر رہا ہوں بتا دو آپ سے کوئی اگر پوچھنے لگے کہ بار بار کہتے ہو نبی دیتے ہیں نبی دیتے ہیں نبی دیتے ہیں کوئی دلیل ہے تو کہنا اندھے جس کو آلہ حضرت نے پہلے ڈکلیئر کر دیا سورج اُلٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چار اندھے نجدی دیکھ لے خدرت رسول اللہ کی اچھا آپ کی محفل میں کچھ سمجھدار لوگ تو نہیں ہیں جن کو رد بہت عظیم لگتا ہے کہیں کو مول بھی بیٹھتا ہے بورن جو بندی وہاں بھی میں نے کہا اگر یہی بات ہے تو پھر قرآن میں وہ آئے تھے تو کیا کہے گا جہاں میرے رب نے بار بار کہا اِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ شَيْطَانَ تمہارا کُلَا دُشْمَنْ شَيْطَانَ تمہارا کُلَا دُشْمَنْ ارے بھئی ایک بار کہہ دیا جا تو بات کمبلیٹ ہو گئی نا آپ دنیا دنیاوی اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں لیکن پھر بھی اللہ نے بار بار کہا شَيْطَانَ تمہارا کُلَا دُشْمَنْ شَيْطَانَ تمہارا کُلَا دُشْمَنْ ہم نے کہا جو سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے بار بار اس سے ہوشیار کیا جاتا ہے اسے لئے تو برینی کا امام کہتے ہیں سونہ چنگل رات ادھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں چاپتے رہیو چوروں کی رخوالی ہے آنکھ سے کاجل صاف چُرالے یا وہ چور بلا کے ہیں تیری کچھتی اور تونے نیت اس لئے جاک کے رہو وہ کہے سرکار سے مانگتے ہو مانگتے ہو نہیں مانگتے ہو ہرے عالی حضرت تو کہتے ہیں مانگیں گے مانگے جائیں گے مانگیں گے ایسا پدھان ہونا چاہیے زبردست میں تو پدھانوں کو کہتا ہوں یا آپ پدھان بننا ہے تو احمد رضا خان جیسا پدھان بننا ہے کیا زبردست عقیدہ ہے اور بد عقیدہ کی مقابض دیکھئے درارتہ کے ساتھ میں تو مالک میں تو مالک ٹھیک ہوں بیچر روت اے تجھ میں ہمت ہو میں تو مالک ہی کہوں گا کیوں کہو گے عالی حضرت تو کہہ دیکھے کہ ہوں مالک کے حضور سمجھ گیا نا میرے عالی حضرت تمہیں کیا کہا مانگیں گے مانگیں جائیں گے مانگیں پائیں گے اور میں اگر یہ کہہ دوں مانگیں گے مانگیں جائیں گے مانگیں پائیں تو آپ کہیں گے یہ کیسے میں کہوں گا مصطفیٰ کے نظر میں ہمارے دلوں کا راز بھی ہے سرکار سب جانتے ہیں لاغ عرب العرش جس کو ان سے بتا دیجئے مطلب نہیں کلا لاغ عرب العرش جس کو جو منا ان سے منا بڑتی ہے کونین میں یا رسول اللہ بڑتی ہے کونین میں یا رسول اللہ آپ صرف اور فرمائیے قائدہ اگر کوئی بد عقیدہ آپ سے کہے مصطفیٰ سے مانگتے ہویا آپ سے خدا سے کیوں نہیں مانگتے تو آپ کیا جواب دیں گے آپ کہیں گے اگر تجھے ایسا لگ رہا ہے تو پڑھ قرآن پر وَأَمَّ السَّائِنَ فَلَا تَنْحَرْمَ سُبْحَانَ اللَّهُ جو ہے پھری صاحب یہ سب جی سننے آئے سُبْحَانَ اللَّهُ سُبْحَانَ اللَّهُ سُبْحَانَ اللَّهُ فریض دوں گا انشاءاللہ اس پر بھی کائنات کی کونسی ایسی چیز ہے ان بد عقیدہ قفار اور بد عقیدہ مرتدین کے علاوہ جو میرے سرکار کا ملاد ہے سمجھ گیا نا تیرو مکوروں کے مقدر میں ہے ملاد لیکن ان کے مقدر میں ملاد آلہ حضرت کے حوالے سے دلیل دوں گا تھوڑا سا سبر کیجئے توجہ ہے نا تھکے تو نہیں ہے اگر تھکے ہو تو علاج ہے ہمارے پاس اس کا بتاتے کیا ہے بلا دواس سے بولے یا رسول اللہ اب ذرا توجہ فرمائیے گا میں کہہ رہا تھا اگر بد عقیدہ کہے کہاں کہاں سے مانگتا ہے مصطفیٰ کے در سے مانگتا ہے دلیل ہے تو کہنا پڑ اگر ماننے والا آئے محبوب چھڑکنا نہیں قرآن میں یہ نہیں کہا گیا میںGRП محبوب ہے کر دس لوگ آ جائیں تو آتا کر دینا لیکن جیسے ici 최근وں آئیں 공اغ کر دینا ہزاروں آئیں منہ 늘 spiders کروڑوں آئیں منہ ل parcel کروڑوں آئیں دے دینا ہم نے کہا نہیں نہیں سرکار علیه السلام کو اللہ نے جل علی طور پر متلقا فرما دیا ہے اگر ہزاروں آئیں کے آپ پتھان کریں گے اگر ہزاروں آئیں کے آپ دیں گے لاکوں آئیں کے آپ دیں گے چھلکنا آپ کی شان نہیں ہے آپ سب کو عطا کریں گے اب کہنے لگا پلکاؤں کا سننی مسلمان پتینے والے کے پاس کتنا خزانہ ہے ایک دن دیتے ہیں ختم نہیں ہوتا دوسرے دن دیتے ہیں ختم نہیں ہوتا تیسرے دن دیتے ہیں ختم نہیں ہوتا حضرت مولانا عطیق صاحب کے گھر کا تروازہ کسی نے کھٹ کھٹ آیا انہوں نے تروازہ کھول کر دیکھا کہاں دیکھتے ہیں بھیکاری کھڑا ہے کہہ رائے مولانا خدا کے نام پہ بیس روپیہ دے دو خدا کے نام پہ مال دے دو انہوں نے کہاں پروگرام کر کے گیا تھا لوگوں نے نظرانہ دیا تھا سوکا نوٹ نکال کے دے دیا لیکن جب دوسرا دن آیا تھا تو پھر وہی بھیکاری دروازہ کھٹ کھٹ آ رہا ہے کہنے لگے ارے یار کھل تو دیا تھا پھر چلا آیا تو وہ کہنے لگا حضرت اتنا نہیں دیا تھا جس سے میری ضرورت پوری ہو جائے لیکن ہم نے کہا آلہ حضرت مدینے والے کا حال کیا ہے تو میرا امام نے کہا تیرے قریم سے کر قدرہ کسی نے مانگا میرے قریم سے کر قدرہ کسی نے مانگا دریا پہا دیئے ہیں دربے پہا دوئے سحارے رسالہ سرکار قیامت سرکار قیامت سرکار قیامت کشن عید ملاد النبی آرے حیدری آر اللہ بہر فرما رہے ہیں تو سرکار علیہ السلام سب کو آتا کرتے ہیں اب کہنے لگے کتنا خزانہ ہے ہم نے کہا ہم بتائیں کتنا خزانہ ہے ہمارے سنی کا ہاتھ پکڑ کے اس کو گمنا نہ کر اس لیے کہ اللہ کا فضل ہے غلام ابھی رہنمائی کے لیے زندہ ہے ہم بتائیں گیا ہم تُس سے بتانا چاہتے ہیں سرکار علیہ السلام کو رب نے کتنا آتا فرمایا ہے ہم نے کہا آقا قریم آپ کے خزانے میں کبھی نہیں آتی یہ سننی سمجھنا چاہ رہا ہے سننی اعتراضا نہیں استفاماً آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے تم امام احمد رضا خان کی کتابیں پڑھی تجلل یقین بے اللہ نبی کے لہا سید المرسلینہ منیت اللہ بیب اللہ تشریع بید الحبیب شہنشاہ کون آلہ حضرت کو پڑھا تب سمن میں آیا میرے نبی فرماتے ہیں انی قدوتی تو مفاتیہ خزائن الاردی واللہی لا انظروا الہو زیران سرکار فرماتے ہیں اللہ نے مجھے روح زمین کے خزانوں کی چابیاتہ فرماتی ہیں کنجیاتہ فرماتی ہیں تالیاتہ فرماتی ہیں بلگاؤں کا سننی مسلمان جانتا ہے تالہ وہی کھولتا ہے جس کے بات چابیہ ہوا کرتی ہے سبحانہ کا مصطفیٰ سرکار نے فرمایا واللہی لا انظروا الہو زیران خدا کی قسم تمہارا نبی زمین پر بیٹھ کر اپنا حوزے کوسر دیکھ رہا ہے انہیں کہا اپنے کا لفظ سمجھتے ہیں اپنے میں کیا ہوتا ہے اپنی پروپٹی اپنی ملکیت اپنا اختیار اپنی اتھائیٹی اپنا عدھکار یہ اس پشٹ ہوتا ہے کلیر ہوتا ہے سرکار نے فرمایا واللہی لا انظروا الہو زیران خدا کی قسم میں اس وقت اپنا حوزے کوسر دیکھیں بولو 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 ہر ایک بات دور بتا دیں کہ آپ کے ناغ پور کی اندر کچھ حقیقتا ناغ بن کے تسر ہے اور حضرت ابوبکر صدیق اکبر پہ حملے کرتے ہیں حیدر آباد کی سرزمین پر چلے جائیے ایک فتنہ تو دب گیا اللہ کر یہ سارے فتنے ختم ہو جائے حوزے کوسر کی بات آگئی تو سنیے ذرا میری بات کو ذرا گوھر سے سنے سرکار نے کہا فرمایا خدا کی قسم میں اپنا بولو جملہ بولو اپنے آپ بولیے ذرا جتے بھی تو ہم بولے گی امام صاحب خدا کی قسم میں اس وقت اپنے حوزے کوسر کوسر وقت زیادہ تو نہیں سارا وقت ہمارا ہے اب کسی کا نہیں اس لیے کہ آخری آخری کڑی بن کر کے آئے ہیں جتنا چاہیے اتنا ذائقہ لیجئے شاندار پڑی بنی اتنا آپ پڑی پڑی کر کے آئے ہیں توجہ ہے غور فرمایے کسر آئید ہے میری طرف دیکھیں سرکار علیہ السلام نے کیا فرمایا خدا کی قسم میں اس وقت اپنے اوچہ بولو اپنے حوزے کوسر کو دیکھ رہا ہوں میں نہیں کہا سرکار آپ کا حوزے کوسر ہے لیکن آپ نے کسی اور کو بھی عطا کیا ہے تب اٹھائیے کتاب اللہ شالی بلبدیہ فی فضلی صحابتی و اتنا ایشیہ لیکن اے والے اللہ ما یوسف ابن اسماعیل لبھانی جو آلہ حضرت کے گہرے دوست ہیں انڈیا پاکستان عجم کے اندر اگر کسی کو مجددن کے طور پہ جانا پہ جانا جاتا تھا وہ امام احمد رضا خان تھے اور عرب نے کسی کو مجددن پہ جانا جاتا تھا وہ اللہ ما یوسف ابن اسماعیل لبھانی تھے پڑھو نونوں کے اندر بڑی گہری دوستی تھی عالی حضرت رضی اللہ تعالی انہو کے یہی دوست ایک حدیث لکھتے ہیں میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا انہا لے حوزی اربا تار کانے اول رکن فی یدی فی یدی ابی بگنم ورکن سالی فی یدی عمرہ ورکن سالی سفی یدی عثمانہ ورکن رابیو فی یدی علی یمنی عبی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سرکار فرماتے ہیں میرے حوزِ کونسر کے چار پلر ہیں پہلا پلر ابو بکر کے ہاتھ میں ہیں دوسرا پلر عمر کے ہاتھ میں ہیں دوسرا پلر عثمان کے ہاتھ میں ہیں چوتھا پلر علی کے ہاتھ میں ہیں ہم نے کہا آقا اور فرمائے دیوانے مجل لہے ہیں تم میرے نبی نے فرمایا فمن احسن القول فی ابی بگنے فقط 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 عقامت دینا جس نے میرے ابو بکر کو اچھا کہ دیا ہے اس نے دین کو قائم کر لیا ہے فمن احسن القول فی عمرہ فقط عوضہ السبیرہ جس نے میرے عمر کو اچھا کہا ہے اس نے راستہ کلیر کر لیا ہے فرمایا فمن احسن القول فی عثمانہ جس نے میرے عثمان کو اچھا کہا ہے فقد استنارہ بی نور اللہ اس کو اللہ کا نور مل گیا ہے فمن احسن القول فی علی شرکار فرماتے ہیں جس نے میرے علی کو اچھا کہا ہے اس نے ایسی مضبوط رسی کو تھامنیا ہے جو کبھی ختم ہونے والی رہی اب اگر کوئی کتہ دور حاضر میں حضرت امیر معافیہ کے خلاف بھوک کا رضا لائے تو اس کتے کو بتا دینا میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ومن حضر القولہ فی اصحابی وقت کالا من حلیل جردہ شرکار فرماتے ہیں جو میرے سارے صحابہ کو اچھا بولے گا اللہ کا قیامت کی دونسکو جلتی باستی اللہ تکبیر اللہ کا دلنا ہے نارے رسالہ علماتے صحابہ نقامے صحابہ بس لکے آلہ حسین جسرہید ملاد النبی نارے تکبیر نارے رسالہ شکار دولان خبرا اللہ 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 سبحان اللہ یا عزواللہ اوڑا با اللہ ار صحابی نبی جنتی جنتی بھائیہ ہم صحابہ کے دفاع میں کھڑے کیوں نہ ہوں صحابہ نے مصطفیٰ کے دین کو بچایا ہے اور ہم مصطفیٰ کی اس مصطفیٰ کریم کے صحابہ کی عزتوں کے پہڑا دینے کے لیے پیدا دیئے ہیں زبان نکالنا بھی جانتے ہیں اگر ہمارے آقاوں کے خلاف اس لیے کہ ہماری ماں نے ہمیں دودھ پھلایا ہے تو ان صحابہ کی عزتیں بچانے کے لیے پھلایا ہے کتنے بھی بغیرک نہیں ہوئے ہیں کہ اپنے آقاوں کے خلاف سنتے ہیں اور میں اکثر کہتا ہوں میری کوئی میں فیل حضرت امیر مابیہ کے ذکر سے خالی نہیں جاتی میں کبھی کبھی تنہائی میں شکر الہی ادا کرتا ہوں اور کہتا ہوں میرے مولا تیرا بہت بڑا حسان ہے کہ پاکیزہ بندے حضرت امیر مابیہ نے اس خدمت کے لیے مجھے چل لیا ہے میرے لیے قسمت کی بات ہے اور اب جو خدمت کرے گا وہ حضرت امیر مابیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ کا چنا ہوا کہ میں اس پر شرف کی بات سمجھتا ہوں اس لیے کہ آقا مصطفیٰ کریم نے ان صحابہ کو شرف دیا ہے ان صحابہ نے ہم سب کو شرفتہ فرمایا ہے اب ذرا توجہ فرمائیے گا غور کر رہے ہیں نا میرے نبی علیہ السلام نے آگے جملہ ارشاد فرمایا وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمُ وَاللَّهُ يُوتِي اب آپ کو عام دم برسنے مطلب اب میں پوری بادوحی کر رہا ہوں آخر کا معاملہ ہے سرکار دیتے ہیں کبھی ختم ہی نہیں ہوتا اگر برعقیدہ سوال کریں تو کہنا آمرِ نبی فرما رہے ہیں وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمُ وَاللَّهُ يُوتِي اللہ مجھے عطا کرتا ہے مان اللہ میرے مصطفی نے کیا فرمایا تمہیں نہیں مجھے عطا کرتا ہے وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمُ اور میں ساری دنیا کو ڈیوائٹ کیا کرتا ہوں ساری دنیا میں باتتا ہوں ہم نے کہا سننی مچھل کے کہتا کیوں نہیں جب خدا کے دینے میں کمی نہیں تو مصطفی کے باتنے میں کمی نہیں ہے اسی لیے تو بھرعیلی کے امام نے کہا کون دیتا ہے دینے کو بوچا ہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی بلکاؤ کا سننی مسلمان کہنے لگا آلہ حضرت کس سے مانگے تب برینی کا امام نے وَاَمَسْسَائِنَا فَلَا تَلْحَرْ کی تفسیر کرتے ہوئے کہا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتا کرم بلایا ہمیں بھیگ مانگنے کو تیرا آستہ بتایا تجھے یک نے یک بلایا تجھے یک نے یک بلایا آپ سمجھے بھئی کس کے منتاؤ کس سے منتاؤ ارے یار اس گلی کا گدہ ہوں میں جس میں مانگتے تاکڑا ہماری گلی کوچوں میں کوئی آپ نے دیکھا بولو کوئی آپ نے ایسا دیکھا جو لکھ پتی ہو اور پھر آکے بلگاؤں میں مانگ رہا لیکن آؤ مقدوم اسرف جہاگیر سمنانی سے معلوم کرو مانگتے کہا ہو کہیں گے اس گلی کا گدہ ہوں میں جس میں پوچھو بھائی جیب بستامی سے مانگتے کہا ہو ابراہیم ابنے ادھام سے پوچھو مانگتے کہا ہو کہیں گے اس گلی کا گدہ ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار تھتے اب جو ہے سونے والو جاکتے رہیو چوروں کی رخوادی ہے آپ سے زیادہ ہمیں بھی تھکان آئی ہے لیکن سنیے ذرا دھیان سے اور شیر میں بھی مکمل کر دا ہوں ان کا مانگتہ ان کا مانگتہ ان کا مانگتہ ہوں جو مانگتہ میں ہی رونے دیتے یہ حوالے ہمیں رو سوا میں ہی رونے دیتے اپنے مانگتوں کی وہ پہلی سے میرے میں لکھتے ہمیں پانی پانی ہے ترہ پانی ہے ترہ دانا ہے ترہ اپنے مانگتوں کی وہ پہلی اس میں رکھتے ہمیں ہم کو مہتا ہم کو مہتا ہم کو مہتا جے کسی کا نہیں ہوں گے دیتے ہم کو مہتا جے کسی کا نہیں ہوں گے دیتے ان کا مانگتہ آلہ حضرت کی زبان میں تعلق دخشتہ کلشن کے مصطفیٰ کریم سے اس کو ثابت کرو انہیں جانا انہیں مانا نارکہ خیری سے کہا آلہ سبحان اللہ آہم آہم کوئی بدقی نہ کہیں منا رہے مصطفیٰ پر مناتے ہو کوئی دلیل تو کہنا ہم بغیر دلیل کے مناتے ہیں تو دلیل کہنا رہے ہیں ملاد مصطفیٰ منانے سے ایک عقیدہ توحید کا پتہ بھی چلتا ہے عقیدہ توحید اللہ ایک ہے بتائیں کیسے پتہ چلتا ہے وہیسے پتہ چلتا ہے مصطفیٰ کا ملاد منا لو تاکہ پتہ چل جائے ملاد مصطفیٰ کا منایا جاتا جس کا ملاد نہیں منایا جاتا وہ خدا تعالیٰ ہے جس کا منایا جاتا ہے وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے سبجھو ہے نا شیئر سننا ہے تو نا اُن نے جانا اُن نے جانا اُن نے مہاما مارا کاغیر سے تھا لِلَّهِ الْحَمْ دُنِيَا سِ مُسَلْمَا مِنسَلْمَا مِنسَلْمَا تیرِ سَنْمَا نِنسَلْمَا مِنسَلْمَا مِنسَلْمَا رَزَابُ مِنسَلْمَا کی ناتھ ہم لوگ پڑھتے ہیں ہیں آل حضرت کا روز کلام پڑھا جاتı ہے زمین و زمان تمہارے لئے مَشین و مکر تمہارے لئے ہمائے یہاں تمہارے لئے خاری صاحب کا نام کیا ہے خاری صلات خاری صلات خاری صلات جہاں جاؤ وہی کلام جہاں جاؤ وہی کلام واہ 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 پتا نہیں خاری صاحب کو دوسرا کلام یاد بھی ہے کہ نہیں نئی جملہ سنیے گا میں جو جو نتیجہ لاؤں گا نا آپ کا دل بھی خود نہیں ہم نے کہا ہم ایک ہی دن پڑھتے ہیں ہر دن پڑھتے ہیں مصطفیٰ جانے رحمت بلا کو سر ہم شمی بز میں ہدایت پلا کو سر آم مصطفیٰ جانے رحمت بلا کو سر ہر دن یہی پڑھ رہا ہوں ہر دن سمت کیا پھر پڑھتے ہیں کعبے کے بدرود دجاتوں پہ کروڑوں کب سے پڑھا جا نات پڑھتا ہو تو آتی ہے مہک تیبا سے نات پڑھتا ہو تو آتی ہے مہک تیبا سے میرے لہجے میرے لہجے میرے لہجے میرے لہجے میرے لہجے خوفو مینا نہیں دیتے ان کا مہنگیتہ میرے لہجے بس میں اسی پر بس کرنا ہوں اور آپ سے امید رکھتا ہوں کہ آپ اسی بیداری کے عالم میں اگلا سفر میں مجھے ساتھ کریں میرے لہجے مجھے 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 لگتا ہے لوگ پیسہ دے رہے ہیں تو آج فکریں بڑی بگزی ہوئے ہیں سبق گیا نا حالانکہ میری میں بتا دوں میں کون ہوں وہی ہوں جو آلہ حضرت کہہ کر گئے کروں کیوں بہت ہی میں گھتا ہوں اپنے کریم کا میں گھتا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پا رہا ہے رب پہ تدیر کا کرم ہے جو مجھے جانتے ہیں جو میرے مزاز سے واقف ہے تو پوری طرح سمجھتے ہوں گے کہ میں کیا کرتا ہوں سمجھ گیا نا میری بات کو آپ سنیے جرہا کہاں بیٹھیں ہم مجھے جلدی بتا دیں کیا منا رہے ہیں جشنہید ملادن نبی منا رہے ہیں جلدی جلدی بولیں کیا منا رہے ہیں جشنہید ملادن نبی منا رہے ہیں سرکار علیہ السلام ایک بزرگ ولی کے خام میں آیا اور میرے نبی نے فرمایا من فرح بنا فرحنا بھی جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم بھی اس سے خوش ہوتایا کرتے ہیں اچھا ملادن پاک کی نبی فیلاتی ہے سرکار کا نباروی شریف کا مہینہ آتا ہے ہمارا سمجھنی اتنے اوپر سے لے کرتے پورا لائٹنگ ہی لائٹنگ بنا خیدہ کہتا ہے یہ فضول خرچی کہاں سے کر رہے ہیں ہم نے کہا مال ہمارا ہے تجھے فضول خرچی نظر آ رہی ہے پیسہ ہمارا لگ رہا ہے تجھے تکلیف کہا ہی کی ہو رہی ہے آئیے ذرا آلہ حضرت سے پوچھتے ہیں آلہ حضرت ملفوش شریف کے اندر لکھتے ہیں اور آلہ حضرت ملفوش شریف میں انشاءت فرماتے ہیں اور سرکار مفتی آدم لکھتے ہیں اس کو جمع کرتے ہیں آلہ حضرت امام اہل سنت نے کس کے حوالے سے فرمایا کتاب کا نام احیاء العلوم ہے لکھنے والے کون ہیں حضرت امام غزالی ہے امام غزالی نے کس کے ریفرینسے لیا سید ابو علی باردوی کے حوالے سے حضرت سید ابو علی باردوی کا فرماتے ہیں کہتے ہیں ایک ولیہ کامل ہے ایک صوفی متقی پریزگار ہے انہوں نے اللہ رب پولیزر کے اللہ رب پولیزر اور اس کے محبوب کے محفل سجائے سجانے سے پہلے ایک ہزار کندیلے روشن کر دی ہم نے کہا ایک ہزار کندیلے لگائیں ہم نے کہا ایک ہزار کندیلے لگائیں اب ایک ظاہری بھین آلہ حضرت فرماتے ہیں ظاہری آنکھ رکھنے والے ان کو بھی دعوت دی تھی سب کو کہ میرے گھر آ جانا سرکار علیہ السلام کی محفل پاک سجی ہے خدا تعالیٰ کے سکر کی محفل ہے چلے آنا اب جیسے انہوں نے انپنی ماری تدر فڑی ایک ہزار کندیلے فوراں پلیٹ کے چانے لگے ولی نے ہاتھ پکڑ لیا کہا چاہتو رہے ہو مگر ریزل بتا کر کہا بتاؤ ریزل بتا کے جاؤ آخر جا کیوں رہے ہو انہوں نے فرمایا کہ تم نے اتنا فضول خرچی بھی ہے اب جب فضول خرچی کا لفظ آیا تو اس ولی نے کہا آپ جائیے خدا کی رضا کے لیے اگر میں نے نہ کیا ہو تو ایک بھی کندیل اپنی ڈھوک سے بجھا کے دکھائیے آلہ حضرت فرماتے ہیں بار بار کوشش کرتے رہے پھور مارتے رہے مگر کندیل بجھنے کا نام نہیں لیتی تم آلہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے ایک فقیہ ذابطہ فقیہ بیان کیا ذرا توجہ فرمانا ہم جو کنکویں لگاتے ہیں ارے میاں ہم کیا لگائیں گے ہماری حیثیت اتنی تھی کہ ہم نے ایک تھوڑے سے کنکویں لگا لیے ہلکی سی ہم نے ڈکوریشن کرا دیا مگر آؤ جب اللہ رب بولی صدر مصطفیٰ کریم کو پیدا کرنا چاہا تو اٹھائیے آلہ حضرت کے والد اللہ ما نقی علی خا کی کتاب الکلام اللوزا فی تفسیر صورت علم نصرہ خطاب عجل ہے اب فرماتا ہے اللہ رب بولی صدر اپنے محبوب سے کہتا ہے انت المختار المنتقب ومستعود وائندہ مستعود عن نوری وکنوز و ہدایتی من عجلی کا آستہ الوطح وعمر جلما اے میرے محبوب سنتو سہی پاک پروردکار رب کہہ رہا ہے اے میرے محبوب چن چن میں نے تجھے چھوڑ دیا ہے تو میرا چھوڑا ہوا ہے تو میرا پسندیدہ ہے ہم نے کہا مصطفیٰ کریم نے خود ایک حدیث میں انشاد فرمایا ان اللہ استفہ من حلد ابراہیم ایشمائیلہ مصطفیٰ من بنی اسمائیلہ کی نانا مصطفیٰ من کنانا بنی حاشم مصطفیٰ من کنانا قریشہ مصطفیٰ من کنانا بنی حاشم مصطفیٰ من بنی حاشم سرکار فرماتے ہیں جب چننے کی بات آئی اللہ نے ابراہیم کی اولاد سے اسمائیل کو چوئیس کیا ہے چن لیا ہے اسمائیل ایک ہو گیا چن لیا پھر اسمائیل کی اولاد سے کنانا کو چونا دو ہو گیا کنانا کی اولاد سے قریش کو چونا دیر ہو گیا قریش کی اولاد سے بنو حاشم کو چونا چار ہو گیا بنو حاشم سے سرکار علیہ السلام کو چل لیا ہے پرہلی کا امام پکار اٹھا ساتھ ہوئی انتخاب وش ہوئے لا جواب لاب ہوا مصطفیٰ تم پہ کرو رب نے فرمایا محبوب میں نے سوچھے چنا ہے کیا کیا ہونچا بولو اور اگلا جملہ بولو وَإِن بَكَ مُسْتَوْدَ عُنْ نُورِ بَدْ عقیدہ کا کبھی چہرہ دیکھا ہے چمڑی سپاید ہے اس کی مگر نور میں ہی ہے شکلیں بدلتی ہیں میرے سنی کا رنگ ساولہ ہے مگر چہرے میں نورانیت ہے بہن اللہ آپ کہیں گے یار یہ کیسے سنی کالا بھی ہے تب بھی نورانی میں نے کہا مصطفیٰ کو نور ماننے والا اگر نورانی نہیں ہوگا تو کار ہوگا اور یہ میں نہیں کہتا قرآن کی تفسیر اٹھائیے حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اللہ فرماتا ہے چوتھے بارے میں کل قیامت کے دن کچھ چہرے چمکدار ہوں گے اور کچھ چہرے میرے بیکار ہوں گے ہم نے کہا کس کا چمکدار ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کہنے لگے تب یدو وجوہ اہل سنتی والجماعہ سنیوں کا چہرہ چمکتا ہوگا وَتَسْوَدُّو وجوہ اہلِ بِدْعَاتِ وَبْبُنَانَا بِدْعَاتِیوں کا چہرہ قیامت کے دن کالا ہی کالا ہوگا اس لیے کہ فرشہ بھی کہیں گے جب نبی کو نور مانتا ہی نہیں تھا تو نور ملے گا کیسے ہم تو یہ کہتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تاہر چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب تلعت رسول اللہ کی جو ہے ملے مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے رب نے کہا وَإِنْدَكَ مُسْتَوْدَوْا وَنُورِی مِرا نور تیرے پاس رکھا میرا نور تیرے پاس رکھا ہے وَقُنُوزُمْ ہدایتی اور میرے ہدایت کے چشمِ خزانے میرے محبوب تیرے ہی پاس دو ہیں میں نے تجھے اپنی ہدایت کے خزانے دے دیئے ہیں اب اگلے جملے پر ذرا غور کیجئے گا اگر بدعقیدہ میرے سرکار کے میلہ سے چرتا ہے تو میں آج یہاں پلگاؤں کی سرزمین پر ایک اعلان کر کے جا رہا ہوں بدعقیدہ وہاں بھی دیوبندیوں سے کہنا جو سرکار کے میلات پر بدعاتی بدعات کے فطوے لگاتے ہیں اور یہ جھوٹے فطوے لگاتے ہیں ان سے کہنا یار اگر تجھے اتنی ہی خیرت ہے اور تُو سرکار کے میلات سے چرتا ہے تو یہ آسمان کے نیچے رہتا کیوں ہے زمین کے اوپر چلتا کیوں ہے چاند کی روشنی لیتا کیوں ہے سورج کی چمک لیتا کیوں ہے اس سے حمزہ اگاتا کیوں ہے وہ کہے گا وہ کیسے کہنا میں نے پرینی کے آئے ہوئے مولانا سے سنا تھا کہ یہ آسمان بھی ملا دی ہے زمین بھی ملا دی ہے چاند بھی ملا دی ہے سورج بھی ملا دی ہے کائنات کا سرنا سرنا ملا دی ہے وہ کہے گا وہ کیسے ہم نے کہا ہم بتائیں رب کہہ رہا ہے اے میرے محموم مناجلی کا اصطحل بتا میری زمین تیرے ہی لیے تو بچھائی ہے اب آپ ترہا قور کیجئے گا یہ ممبر لگ رہا تھا محلے کا ایک آدمی آیا کہنے لگا کہنے لگا کیا ماملا ہے یہ ممبر سچ کیوں رہا ہے کہا بریلی والا آ رہا ہے کرسیا لگائی کہا کیوں لگ رہی ہے کہا بریلی والا آ رہا ہے کہا یہ کمک میں کیوں لگا رہے ہو کہا چلسہ ہوگا آئے ناکبور کے مولانا تھی کو رحمان آ گئے ہیں بیٹا تشبیہ و تمسیر آسمان دبنے بنایا زمین دبنے بنائی کائنات کو رب نے پیدا کیا جب آدم کو پیدا کیا گیا آدم بولے مولانا یہ کائنات کو تُو نے بنایا ہے مجھے بنایا ہے پتا تو صحیح تُو نے کیوں بلایا تب کہا میرا محبوب آنے والا ہے پتا یہ چلا یہ آسمان ملاتی ہے زمین ملاتی ہے کائنات کا ذرہ ذرہ ملاتی ہے اب تکر 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 لگر بھاگنے والوں سنو اس دنیا کو چھوڑ کے کسی دوسری دنیا میں رہو اس لیے کہ یہ ملات والی دنیا ہے اور اگر غیلت مند ہو تو نکل جاؤ اور جب نہیں نکل سکتے کوئی دنیا پسا نہیں سکتے تو پھر ہمارے سای آنکھر یہ کہتے کیوں نہیں ہو ہنشی تک جالیں گے ہم پیتا ہے مولا کی کو ملسل خارج سکتے کی لائے کی لائے کی لائے جا یا رسول اللہ آپ پر قربان یا رسول اللہ آلہ حضرت کی بارگاہ میں لے چلو میرا امام فرماتے ہیں میں اپنے مجلے بھائی حسن میاں مرہوم کے گھر ملاد پڑھنے کی ہمارا امام بھی ملاد پڑھتا ہے اور اس کے چاہنے والے بھی ملاد پڑھ رہی ہیں ابھی بتاؤں میں ملاد کہتی کس کو بہر فرمائے آلہ حضرت فرماتے ہیں ملاد پڑھنے گیا جیسے ہی ملاد پڑھنے گیا میں ملاد پڑھ رہا تھا اب احمد رضا خان جیسا مجدد اعظم ملاد پڑھے تو پھر آ کر مخلوق کیوں نہ سکتے آلہ حضرت فرماتے ہیں ملفوز شریف کے اندر میں ملاد پڑھ رہا تھا میرے بھائی کی دیوار پر آ کر کے بندر بیٹھ گیا ہم نے کب بندروں سے گزرے ہو گئے گزرے لوگوں کم سے کم اس بندر سے آ کر کے سیکھ لو مصطفیٰ کا ملاد کیا ہوتا ہے لا توجہ فرمائیے گا آلہ حضرت فرماتے ہیں میں ملاد پڑھ رہا ہوں بندر بیٹھا ہے لوگ بھی سننا ہے سامین بھی سنتے ہیں بندر بھی سننا ہے اب ذرا خور کرنا یہ آلہ حضرت کا ریفرینس دے رہا ہوں کسی کی مائی نے اتنا دودھ ہی نہیں پلایا اپنے بچے کو جو آلہ حضرت کی بات کو کاچ سکے اس لیے کہ لاش میں جب پروف لاؤں گا نا تو پلگاؤ ہی نہیں ہر گاؤں والے کو ماننا پڑے گا رسول کریم علیہ السلام کے دیوانوں آلہ حضرت فرماتے ہیں میں ملاد پڑھتا رہا بندر بھی سنتا رہا ساتھ میں سارے سامین سنتے رہے کہتے ہیں جب قیام کا وقت آیا سرکار پر سلام پڑھنے کا وقت آیا ہم بھی کھڑے ہوئے بندر بھی اپنے مخصوص انداز میں کھڑا ہو گیا کیسے کھڑا ہوا ہوگا آپ جانتے ہیں نیچے والے پیر اس نے نیچے کیے دیوار پر دیکھ دیئے اوپر والے پیروں کو اس طرح کھڑا کر لیا ہے سرکار آلہ حضرت کہتے ہیں سلام پڑھا گیا جب تک سلام پڑھا ہم بھی کھڑے رہے بندر بھی کھڑا رہا اس کے بعد ہم بیٹھے بندر بھی بیٹھ گیا فاتحہ ہوئی بندر بیٹھا رہا فاتحہ کے بعد شرینی لے کر لوگ جانے لگے بندر بھی جانے لگا اب کوئی بدا کیتہ یہ نہ کہے کہ یہ بائی چانس تھا ہم نے کہا نہیں نہیں یہ بائی چوئس تھا بائی چانس رہی اب ایک تمہاری فکر بائی چانس ہے لیکن میلاد تو بائی چوئس منایا جا رہا ہے بندر آنکہ بیٹھا رہا سرکار آلہ حضرت کہتے ہیں جب چل گئے تو بندر بھی چلا گیا اپنے لی کا امام کوئی واقعہ ذکر کرے ارے یار یہ تو میں اس امام کی بات کر رہا ہوں جب پانی کی قسمیں نکالنے پہ آتا ہے تو کہتا ہے ایک سو سات پانی کی قسمیں میری طرف سے ہے سیونٹی لائن کتابوں سے ہے جب پجب نکالنے پہ آتا ہے کون سے پانی سے مضوگ اللہ جائز ہے اور کس سے اللہ جائز ہے تب ایک سو تیس قسمیں نکالتے جو سمین کی قسمیں نکالنے پہ آئے ایک سو سات قسمیں نکالتے تو اب ان کی قسمیں نکالنے پر آئے تو بہت سی قسمیں نکالتا چلا جائے کہ وہ احمد رضا خان بندر کے میرات سننے کا باقیہ بغیر حوالے کے ذکر کر سکتا ہے نہیں نہیں آخر بندر سن کیوں رہا تھا تم میرے آلہ حضرت نے کہا زرکار فرماتے ہیں مامن شاید اللہ ویعلم اللہ رسول اللہ یہ بندر اس لیے سن رہا تھا کیونکہ گھرکار نے فرمایا کائنات کی ہر چیز جانتی ہے اللہ نے مجھے رسول فلا کر کے بھیجا ہے ہارے تبیر ہارے رسالت کسرعید ملاد النبی آلپتے مصطفی شانے مصطفی مستقے آلہ حضرت سبحان اللہ اچھا آپ کہیں گے پہچان لیا کہ بندر بھی جاننا ہے میرے مصطفی کو اللہ نے ساری کائنات کا رسول بنا کر کے بھیجا مفتی آزم کا بھی خور بتا دو سارکاری مفتی آزم کہتے ہیں ایک دن میں ملاد پاک کی محفل میں تھا ایک ساپ آکر کے نیچے بیٹھ گیا ہمارے ممبر کے نیچے ہم مہارا ملا شریف ہوتا رہا ہم ذکر مصطفی کرتے رہے بندر نے کسی اس نے ساپ نے کسی کو تکلیف نہیں پہتا جب محفل مکمل ہو گئی ساپ نے ایک کونہ بکڑا چلا گیا آو میں بتا دیتا ہوں مصطفیٰ کو دنیا کیسے پہچانتے انسان ہی نہیں جانور بھی پہچانتے کتاب کا نام نوٹ کر سکتے ہیں کریں کتاب کا نام اعلیٰ حضرت کی کتاب حدیث بخاری شریف کی ہے میں ان کو بھی حوالہ دے کر جا رہا ہوں جن کو بخاری کا نام لے کر بار 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 گمراہ کرنی کی عادت پڑی ان کو بتا دینا جو عشق نبی کو چھوڑ کے پڑتے ہیں بخاری آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی توجہ ہے اور بخار تو انشاءاللہ آئی جائے گا تم بس دلیلے یاد کر کے چلے جاؤ پھر تو جہاں جاؤ گے وہی بخار پیدا ایسے بھی موسم چینج ہو رہا ہے تو کہنا یہ وائرل نہیں ہے یہ مصطفیٰ کریم کی انعیت ہم پہ ہوئی ہے ہم تجھے ڈوز دے رہے ہیں توجہ فرمانا آلہ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق آدم نے کہا قبیلہ بنی سلائم کا اگتہاتی آیا اور لیکر کے ایک جانور آیا جس کو اردو زبان میں گو کہا جاتا ہے عربی میں طوب کہا جاتا ہے آپ نے بشکملا نیولا دیکھا ارے جانتے ہو نا یار بول جاؤ اردو آتی ہے کہ نہیں آتی ہے سمبرہ ٹھیک بولتے ہیں آئے کھڑ کھڑ ہمیں بتائیے بس جو بھی یہ باران میں کرناطک میں ابھی گیارہ ربیول اول شریف کو تقریر کر رہا تھا بینگلور میں تو میں نے اس کو یشبنپور یشبنپور بول دیا دیر سامنے کا نہیں لکھ کر کے دیا اب گڑو دھلی تھا اب میں نے اس کو فتح کے ساتھ پڑھ دیا آئے تو سب ہسنے لے کے میں نے کہا بابا خدارہ آج کے بعد مجھے غیصے نام مت دینا جو بھی ہے پینگلور ہے کمی کمی نام بڑھ بڑھ ہو جاتا ہے کہیں کا کہیں کا کچھ ہو جاتا ہے اس لیے بھئیہ جو بھی ہے بہرحال جو بھی ہے سمجھ گئے آپ کیا ہے مرانا عتیق و رحمان صاحب کبلا نے جو کہ آپ سمجھ گئے وہ جانور تھا بلکل پچھ کپڑے اور نیولے کی طرح ہوتا ہے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ دیہاتی نے اپنا اپنا کیا کیا اپنا تھیلا کھولا جنگل سے شکار کر کے لائیا تھا اب ذرا غور کرنا شکار کسی نے سرکار نے نہیں کیا ہے شکار اس نے کیا ہے شکار وہ کر کے لائیا ہے تھیلا اس کا ہے شکار اس کا ہے لیکن جب آیا نبی قریب کی بارگاہ میں ڈال کر کہنے لگا اگر یہ آپ کو رسول مل لے تو میں بھی مل لے جتنا بڑا چیلنج تحفظے نامو سے رسالت کی ساری ترجمانی ہو جائے گی سن رہے بھئی ہے میری بات کو سمجھ رہے ہیں سنیے گا ذرا دیانسو اور بٹھا کے لے کے جائیے گا اس لیے کہ سب سے زیادہ نوجوانوں کو بھٹکاتے ہی اب کہیں گے کتنی بار کتا کہہ دیا میں نے کہا تمہارا امام چوار فجر میں کہتا ہے بہل شبلی شید حق دنیا کے کتوں سے بچے ہم نے کہا دیا تو کہا ہے برا کہا بالکل صحیح کہا ہے اگر کتے کو کتا نہیں بولیں گے تو کہ انسان کہے اور میں نہیں کہتا دیکھائے نا بغیر مقلدین کا توصیف الرحمان میں نے کئی سال پہلے جواب دیا تو بولے ان بریلگیوں کو کیا ہوا ہے کبھی کہتے ہیں غوث آدم کی کتے ہیں فلا بابا کے کتے ہیں فلا بابا کے ہم نے کہا الحمدللہ ہم کتے ہیں غوث آدم کے دربار کے فلا حضرت کی زمان میں یوں کہتے ہیں اس نشانی کے جو سکھ ہے نہیں مارے جاتے حضرت میرے کلے میں رہے پتہ تیرا بدعقیدہ بولا ہم تو کتہ نہیں کہتے اپنے آپ کو ہم نے کہا کہے گا کیسے ابھی کہنے اور بڑھنے کا تیرے لیے وقت نہیں آیا ہے تیرے لیے تو سرکار نے تیرا منصف کلیر کر دیا ہے لبی نے فرما دیا یہ جتنے پیداتین کمرا ہے یہ جتنے سڑے ہوئے ہیں یہ قیامت کے دن چہننبیوں کے کتے بلا دیئے گئے ہم نے کہا جو چہننبی کتہ ہے وہ دنیا میں نہیں ہے اور جو دنیا میں ولیوں کا کتہ بن گیا ہے قرآن کہتا ہے قیامت کے دن ہم ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے ہم قادریوں کے ساتھ جھنڈا خوشی آزم کا ہوگا سرکار کی بارگاہ میں آیا کہنے لگا اگر یہ کلمہ پڑھ گئے تو میں بھی آپ کو رسول مانگو اب میرے نبی علیہ السلام نے اب سنو ذرا ادھر کہتے نبی کو پیٹ پیچھے کہنے نہیں معاذ اللہ میں نے کہا بد بد ذرا ہوش کے نہ خول لے سرکار کے سامنے وہی جانور ہے گو میرے نبی نے عربی میں کہا یا قب اے گو اس نبی کی نظر پڑی اس کو فسی عربی زبان آ گئی اللہ جانورہ تمہارے یہاں تو لگا رہتا ہے کہ انگلیش امریکن انگلیش سپیکنگ کورس لندن سیکھنا ہے تو آئیے اب بیچارہ جا رہا ہے this is a book this is a book میں پڑا ہے is a m r helping verb ہے i direct in direct کے چکر میں پڑا ہے active wise pace wise کے چکر میں پڑا ہے ہم نے کہا کیا کر رہا ہے کہا he said بنا رہا ہوں میں نے کہا he said کیا ہے کہا یہ past tense لے کر کے آیا ہو کہا i will go ہم نے کہا یہ کیا ہے ترینے لگا future میں دیکھ رہا ہو میں نے کہا تُو دے تُو کئی کئی مہینے میں جا کر کے سیکھتا ہے لیکن مدینے والی کی نظر انسان پر لہی گوہ پر پڑی فرمایا یا تب اب چونکہ بات یہ تھی سامنے والا بھی عربی جانتا تھا جو اس کا مالک تھا عرب کا رہنے والا تھا اس لیے سرکار نے فرمایا یا عربی میں کہا اللہ نے اس کو بولے کی طاقت عطا فرمائی قرآن کہتا ہے وَأَن تَقَ قُلَّا سَئِ ہم نے ہر چیز کو بولے کی طاقت دی ہے اب کی سبان میں دی ہے یہ تو مصطفیٰ کے اختیار پر ہے آقا کریم علیہ السلام نے عربی سوان میں کہا یاد اب ہو آئے گو تو اللہ رب و نصد کی طرف سے کرم ہوا اب بولی تو بھلا اچھا بولی کہتی ہے لبائد و سادے یا سینہ من فا فیوم القیامہ کہتی ہے اے مدینے والے قیامت کے سارے افنین و آخرین کے بادشاہ بتائیں تو صحیح مرے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں مرے نبی نے سب سے پہلا سوال کی ابھی جو مرے نبی نے فرمایا من تابود یہ بتا تیرا رب کون ہے پہچان کی بات اس نے جملہ کیا بولا یا زینہ من فیوم القیامہ قیامت کو پانے والوں کی زینت مراد سارے قیامت کے اولین و آخرین کی زینت خوبصورتی بیوٹی اس کا مطلب یہ ہے وہ گوہ بھی جانتی تھی قیامت کے دن اگر کسی کی رسائی ہے تو وہ مدینے والا ہیں آلہ حضرت کی زباد میں یوں کہوں سنجے ہیں کہ محشر میں سنجھ ان کی رسائی ہے گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی اسی کی ترجمانی ہوگی مرے نبی علیہ السلام نے فرمایا من تابود یہ بتا تیرا رب کون ہے اس کی عبادت کر دی ہے کہنے لگی اللہ فی السمائی ارسو وفی الارض سلطانو وفی البحری سبیلو اللہ کے رسول نے فرمایا بول تیرا خدا کون تیرا معبود کون کہنے لگی میرا اللہ وحی ہے میرا خدا وحی ہے آسمان میں جس کا عرش ہے زمین میں جس کی حرومت ہے سمندر میں جس کا راستہ ہے جنت میں جس کی جحمت ہے جہنم میں جس کا عزا اب ہو گئی بات تم میرے نبی علیہ السلام نے پھر سوال کیا میرے نبی ارشاد فرماتے مل اللہ اب یہ بھی بتا دے میں کون ہو میرا ری فرینز بتا میرا حوالہ بتا میری پہ پہچان کرا دے میرا انٹوڈکشن کرا دے آقا کریم علیہ السلام نے اتنا بولا جب سرکار نے اتنا بولا تو کہتی ہے سرکار کی بارگا میں ارز کرتی آقا میں جانتی ہوں اللہ نے آپ کو ساری کائلات کے لیے رسول بلا کر کے بیدہ ہے اور آپ کا من شبیع ہے اللہ نے آپ کو آخری نبی بلا کر کے بیدہ آئے آگے میرے نبی علیہ السلام کی بارگا میرے ارز کرتی ہے یہ میرے پیارے زرہ غور کر سرکار نے اتنا پوچھا تا من آنا بتا میں کون ہوں سیدھا سے کہتی تھی انتہ رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں لیکن گوہ بھی کا نہیں ہے آگ میری قسمت کا ستارہ پرندی پر ہے آگ مجھے کسی دنیا تار سے بات کرنے کا موقع نہیں ملا ہے مدینہ کے تاجدار سے بات کرنے کا موقع بات پر بات کر رہی ہے کہتی رسول اللہ انتہ رسول ورم برحال آگ تو کائلات کے چہانوں کے پالن ہار اللہ کے رسول ہیں اچھا اس نے پہچانا ایک نہیں پہچانا ارے بولو یا کیسے پہچان دی ابھی اب یہ بھی تو سمجھنے کی بات کیسے پہچان مورا آتی پور رحمان صاحب ہمارے بنی شریف آئے انہی کی بھی ساتھ دے دیتے بھائیں جانے بیٹھے نہیں دائیں جانے بھائی صاحب بیٹھے شاہد صاحب بیٹھے اور بھی حضرات بیٹھے لیکن ترجی انہی کو ہے بھائیں جانے بیٹھے پھر بھائیں جانے کو دائیں جانے کو ہم نے کہ دل بھائیں جانے ہم نے راز بھی سمجھا دیا ہر غوث کے دو وزیر ہوتے دائیں جانے بھائیں جانے میرے مصطفیٰ کے پہلے وزیر کا نام ابو بکر دوسرے کا نام عمر 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 دائیں جانے کے وزیر سب کہیں گے یار یہ کون سی بات ہم نے جب اسی کو بیان کیا تو ایک صاحب نے سوال کیا کہ آخر وجہ کیا ہے اور جو غوث کا وزیر ہوتا ہے وہ بائیں جانے والا وزیر دائیں والے سے افضل ہوتا ہے ایک صاحب نے کہا یہ کیسے مولانا صاحب ہم نے تو سنایا دائیں والا ہاتھ بائیں والے سے بہتر ہم نے جواب دیا اور یہ جواب کی رہنمائی بروقت میرے ذہن میں نہ آئی تو رہنمائی بھی قائد ملت قاضل خزاد فیل ہدن فرمائی مولانا کہیں کہ انہی دیتے بائیں جانب دل ہوتا ہے اس لیے اس کو قریب رکھا جاتا ہے یہ جملہ بتا دو کسی کے ذہن میں یہ خیال نہیں آلا چاہیے کہ قائد ملت پڑے لکھے نہیں اگر کسی میں دم ہے تو پانچ منٹ آکے قائد ملت سے علمی گفتگو کر دکھا دیں بہت قریب شہد کائی دیکھتا بھی ہوں باتیں ہوتی بھی ہیں کتنے ایسے مسائل ہیں جن میں بفضل تعالی ہمارے پیر کا یہ شہزادہ رہنمائی بھی کر دیتا سمجھ میں آئی بات آپ کے اگر کسی کوئی تنا دم کم ہے کوئی بیٹ کے ویڈیو نکالتا ہے کاری ازجد کوئی کچھ بولتا ہے کوئی کچھ بولتا ہے ہم نے کہا ہوش کے نا خون لے اگر تجھے خالی کاری نظر آ رہے ہیں مفتی نظر نہیں آ رہے ہیں تو بتا دوں میں آپ کو تاج شریعہ کے لخت جگر نے افتا کا کور کسی اور کے پاس رہی تاج شریعہ کے پاس دیا ہے اور شنو عالمیت کا کورس اس کے پاس کیا ہے جس کو زمانہ محدث چندرپور کے سرزمین پر جن کا انتقال ہوا تھا ادھری آ رہے توجہ ہے اگر غور فرمائے میری طرف دیکھے سرکار علیہ السلام نے اطلاع پوچھا کہنے لگی یا رسول اللہ آپ تو ساری قائلات کے لئے رسول بلا کر کے بیڑے گئے ہیں اب آخری نبی ہے اگلا چملہ سنیے گا وہ کہتی ہے سرکار کا دفلہ من ست کامیاب فہی ہوگا جو آپ کے دامن کو دھام لے گا سرکار جو آپ کو نہیں دھامے گا لا کام ہو بارگاہ میں وہ اس نے عرض کیا تھا وہ جو لے کر آیا تھا تیہاتی قبیل بنی سلیم کا کہتا ہے سرکار دیکھ نہ کرے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے آپ شریف انشاء لو ہی کے رسول لہی قائرات کے رسول بلا کر سوال اب سوال یہ کیا تھا آخر اس کو کیسے پتا چلا نہیں تو حضرت آمینہ سے پوچھتے بلو بلو حضرت آمینہ فرماتی حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی فرماتی رائیت سلاس تعالی من مغربات عالم بالمشریقی وعالم بالمغربی وعالم دار القعبہ آپ فرماتی لوگو یا میرا محبوب پیدا ہوا سرکان علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے میں نے تین چندے دیکھے ایک چندہ مشرق میں لگائے ایک مغرب میں لگائے اشارہ اس طرف دیا جا رہا ہے اب آنے والی کی حکومت مشرق سے مغرب تک رہے گی خانہ کعبہ کی چند پر چندہ لگا کر یہ بتا دیا گیا کعبہ اب تجھے بتوں سے پاک کرنے مصطفی آ رہا ہے حضرت آمینہ کے گھر پہ بھی چندہ لگائے کی روایت میں ہے ہم نے کا چندہ لگا کر سنیوں کو بفضل تعالی پروف دے دیا گیا خبرانی کی ضرورت نہیں جب آمینہ کے گھر پہ چندہ لگائے تو تم بھی آمینہ کے گھر کو مان لے گا ایک روایت میں آتا ہے بیت المقدس پر بھی جھنڈ لگا ہم نے کا اس لیے لگا تاکہ پتا چل جائے بیت المقدس کو آزادی دلانے والا مصطفیٰ رہا ہے پہچان کیسے کرائی گئی حضرت آمینہ فرماتی ہے ذرا جلدی تشریف فرما ہوئے آقا کریم علیہ السلام میرے گود میں ہے میرے پاس ہے کہتے ہیں میں نے کیا دیکھا فائدہ صحابت الویدہ ایک آسمان سے ایک صفیت بادل آتا ہے غیبت انی فغشیت وغیبت انی کہا آکے میرے بیتے کو تھاپ لیا ہے اور میرے بیتے کو اٹھا کے صفیت بادل لے گیا میری نظروں سے میرا محبوب اوجل ہو گیا سرکار اوجل ہو جاتے ہے ابھی تھوڑی دیر پیدائی اس کو ہوئی تھی سرکار علیہ السلام کو اٹھا کر لے کر چلے گئے امام زرقانی کے حوالے سے توجہ فرمائیے گا رسول کریم علیہ السلام جب چلے گئے حضرت آمینہ اس کے بات بتائے فرماتی فَسَمِلْتُو مُوْنَا دی یُوْنَا دی تو میں نے اپنے کانوں سے آواز سنی کوئی پکارنے والا کہتا ہے تففو محمد فی مشارق الاردی ومغاری بہا وعدخلوه البادخلوه فی البحاری معارضوه على کل روحانی میرے چننی پورم میں لے کر جاؤ پچھ میں لے کر جاؤ اتر میں لے کر جاؤ تکھ میں لے کر جاؤ کائنات کے سرے سرے میں لے کر جاؤ ودخواد خلوه فی البحاری اس کو سمندروں کے اندر بھی لے کر جاؤ اے میرے آقا آپ کو لے کر جا رہا ہے کہا اس کے بعد سرکار کو سمندروں میں پیش کیا گیا سرکار کو انسانوں پر پیش کیا گیا سرکار کو چلات پر پیش کیا گیا یہ ملہ کیوں پیش کیا جا رہا ہے کہاں آواز آ رہی تھی لے یارف ہو بھی اس میں ہی بناتی ہی وصفت ہی تاکہ کائنات کا ذرہ ذرہ پہچال لے اس حسین جمی اور حسین جمی چہرے والے ہی کو مصطفی کہا جاتا ہے اس مخطار نبی کو مصطفی کہا جاتا ہے اس محمد لام والے کو مصطفی کہا جاتا ہے ہم نے کہا سنڈیو یہ بندر مصطفی کے میلاد کو کیوں نہیں پہچانے گا یہ کو مصطفی کریم کے سوال پر جواب کیوں نہیں دے گی اس لیے کہ پہچان اللہ نے پہلے کرا دی ہے اور دنیا والوں کو بتا دیا ہے اب آنے والا کسی خاندان کا نبی نہیں بلکہ کائنات کے ذرے ذرے کا نبی بن کر کیا رہا ہے مرہ تکبیر مرہ حسین عید ملاد النبی سرکار کیابر موسطفا بس لگے آپ حضرت موسطفا ملاد موسطفا کسی اس کا نام ناشر موسطفا نا کچھ لوگ پٹی باند لیتے اور بس لگا دی سوڑا آیا اکود شروع کر دیا کس کہا ہو تم آگر کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے تو اس کو کہو اپنا علاج آگر عراچی میں کرا لیں ابھی کچھ بیڈ خالی کون سی بات ہے بھئی تھرک رہے ہو سرکار کی محفل میں بھی ناچ رہے گھروں میں ناچ نہیں کی عادت تھی باگ سرکار کی محفل میں بھی ناچ شروع کر دیا خدا رہ ہوش کے ناکون لو میرے مصطفیٰ کی محفل ناچ کے لیے نہیں قسمتیں بدلنے کے لیے بھلی کر دے کہ میں اس وقت دفتر پر کروڑ کسمتیں چمکانے ڈاتے ہو یا قسمتوں کو خراب کرنے سرکار کی محفل ہے ناچ نہیں اور اسی کو دیکھ کے بد عقیدہ کہتا دیکھو یہ ان کا جس نہیں دیکھو تو کرتے کچھ ہیں بدنام سب کچھ ہوتے کہیں کو ایسا کرتے ہو ناچ نہیں کی محفل ہے وہاں ڈیجی لگا کر دینس کرنے کی محفل ہے خدا رہا حالات کو بدلو چھرکنے کی عادتیں ہیں تو چھوڑو چھرکنا نہیں ہے مصطفی کریم کی پاکیزہ محفل میں اور آپ کے جلوس میں جانا ہے چھوڑا کر چلا کر دیں سب آئی بات آپ کے عجیب عجیب پہ آگئے کسی نے اسٹیکر لگا لی کسی نے یہاں پر ہری پٹی بانگ لی اور جلوس نکلا زہر غائب اثر غائب مغرب غائب فجر غائب ہم نے کہیا کون سا جلوس ہے کون سا جلوس ہے یہ نماز جب غائب ہے تو کس محبت کی بات کرتے ہوں سرکار فرماتے تم نے جلوس منا کر اپنی خوشی کا ازار کی ہے نبی آپ سے خوش ہو ہے لیکن سرکار نے فرمایا جو عیلت قررت عین فی الصلاة نماز میں میری آنکھوں کی دھندک تو جب آپ جلوس سے فارغ ہو تو مسجد سوچو ہے آپ ذرا قررت فرمائیے گا ذرا ادھر میری طرف دیکھیں رسول کریم علیہ السلام کے دیوان جسر عید ملاد النبی کس چیز کا نام ہے بدعقیدہ عام سے پوچھتا ہے سرکار کے زمانے میں تھا سرکار کے زمانے میں تھا ایک عالم دین سے ایک بدعقیدہ نے بدعقیدہ کہنے لگا جو نبی کے زمانے میں نہیں اس کو پیت آج کہتے ہے ملاد نبی کے زمانے میں تھا نہیں تنہوں نے کہ اب زمانہ چل کس کا راہ ہے آج کے دور میں اگر کوئی مسلمان بننا چاہیے گا تو محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں یہی حضرت شیخ عبدالحق مہدیس تیلوی کو وہ کہتے ہیں آپ فرماتے ہیں بیدہ کے آج پائدہ شبط بعد اس پیغمبر آرہ آرہ بیداد گویا آپ نے فرمایا سرکار کے وسالے بعد کے بعد ظاہری طور پر سرکار کے دنیا سے جانے کے بعد اگر کوئی کام کرتا ہے اس کو بیداد کہا جاتا ہے پر عقیدہ کہے گا دیکھو پریلی کے مولانا میں بتا کر گئے بیداد کی تاریخ جو نبی کے بعد ہو وہ بیداد ہے ہم نے کہا ہاں بول تو کہا پھر سرکار کی حدیث ہے ہر بیداد گم رہی ہے ہم نے گوہی سرکار کے زمانے میں نہیں تھا آج کے تاریخ مسعود و تاریخ جمیل ہو سرکار کے زمانے میں نہیں تھے ہم نے کہا جو سرکار کے زمانے میں نہ ہو وہ بیداد ہے اور تو میرے نبی نے فرمایا جس نے میرے دنیا سے ظاہری طور بر جانے کے بعد اگر اچھا راستہ نکال دیا ہے اچھی بیداد نکال دی ہے تو اللہ تعالی اس کو قرآن نہیں دے گا بلکہ اس کو سوام ملے گا اور قیامت تک جتنے عمل کرے گے ان سب کو سوام ملے گا اللہ حجر حیطمی اللہ حجر اسکلانی سے پوچھتے ہیں وہ فرماتے ہیں اللہ بیداد حسنہ متفق علی ندویہ وعمل المولدی فرماتے ہیں لوگو پیداد حسنہ کے اچھا ہونے پر سب کا اتفاق ہے یہ پر عقیدہ بھی مانتا ہے سننی شوال عقیدہ بھی مانتا ہے صحابہ کو دیکھا تو میرے نبی نے فرمایا کیا بات ہے کہ تم اپنے ہاتھوں کو ایسی اٹھاتے ہو جیسے دلکتے گوڑے اپنے دموں کو اٹھایا کرتے لیکن وہ صحابہ کی جماعت تھی سمجھ گئے وہ صحابی ہے یا مہابی مکلد کا بولتا توجہ ہے کہتا سرکر کو ہر ہفتے میں میلاد مناتے تھے بتا دوں میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ ترمیزی شریف کی حدیث پا کہ اب بردہ کہا آئے تو اندھا ہو گیا اے سمن میں نہیں آتا امام ترمیزی نے پورا باب باد پورا لیسن دکھا باب ماجا فی میلا دن نبی ہم نے شدی خسند بھوپا لی یہ کون ہے ہمارا مولوی ہے غیر مقلدوں کا سب سے زیادہ درد ہوتا ہے جو آلہ حضرت کہتے دشمن احمد پہ شد تک لی آلہ حضرت بھی بڑے زبردست آتی بڑے زبردست آتی آلہ حضرت کی بات آتی آلہ آلہ سمجھ گیا اور ہونا بھی چاہیے چونکہ آلہ حضرت موجزہ ہیں اور موجزہ کبھی سمجھ نہیں سمجھ آئیں گے سمجھ گھر فرمائیے کہ آئی در آلہ حضرت کہنے لگے خاپ ہو جائیں گا تو لفظ بھی بولا خاک خاک آپ کے یہاں ہوتی ہے بہت بڑا آپ نے پتیلہ سمجھ دیکھ کیا ہے بھئی ڈالچا ہے شاندار چاول ہے کیا کو بنا رہے سرکار کے ملاد کی خوشی میں میں کہ سمح لگ دلچا بن ہے تو کیا کیا جائے گا لگڑی جلائی جائے گی لگڑی آئی آگ لگ آئی لگڑی جلی دھوڑی دیر جلتی رہی انگار بن گئی اور انگار سے پھر بیکار بن گئی لاش میں جا کے خاک آلہ حضرت کہتے ہیں ملاد اتنا مناؤ اتنا مناؤ وہاں بھی جلے اور جلے اور جلے اور جلے اور جلے اتنا جلے کہ خاک ہو جائے لیکن خاک ہونے تک بھی رکنا نہیں ہے یہی کہنا ہے خاک ہو جائیں عدو چل کر مگر ہم تو بزا دم میں جب تک دم ہے زکر ان کا سنا تاری حلیف کہنے لگے حضرت آلہ حضرت کا جب تک دم میں دم تھا تو ملاد مصطفیٰ مناتے رہے آگے کا کوئی فرمولہ دے کر گئے میں نے کہ یار اتنے بڑے نعاب رضا بھی پڑے گا میرا بیٹا میرا بیٹا مصطفیٰ رضا خان بھی پڑے گا اس کا بیٹا حضرت حجت علی سلام کے بیٹے مفسر آدم بھی پڑے گے ان کے بیٹے تاج شریعہ بھی پڑے گے قائد ملت بھی پڑے گے حساب و بیٹا ملت بیٹا ملت بیٹا ملت بیٹا ملت بیٹا ملت بیٹا آلہ حضرت کا یہ شیر قبول تب ہی تو سنیوں نے کہتے جس نے بدم ذہبوں کے کلے ڈالی جس نے فارس ملت کے کلے کلے جائیں جائیں جائے جائے اسی شیر سے نکال کر سنیوں نے کہا جس نے بدم ذہبوں کے کلے ڈالی ہے ہم مجھے آلہ حضرت پھر آگو سلام توجہ ہے بہر کر رہے گا میں نے کہا تا کچھ یاد ہے کہا چل لہا تا کچھ یاد ہے میں بھول گئے ملاد مصطفیٰ کس کو کہتے میں یہ بتانے چلاتی گھر فرمائے ملاد مصطفیٰ کس کو کہتے آپ جب میری طرف توجہ کریں ملاد تین چیزوں کا نام کتنی چیزوں کا ہاں بات چل لہی تھی نواب صدیق حسن بھوبالی اچھا یہ لوگ ہمارے ملاد منانے سے چڑھتے ہیں اور نواب صدیق حسن بھوبالی کی کتاب کا نام بتاؤ یہ نواب صدیق حسن بھوبالی نے کتاب لکھی ہے پوری سرکار کے ملاد اور جملہ عطا نواب صدیق حسن بھوبالی کا انہوں نے لکھا اپنی کتاب کے اندر اگر کوئی سرکار کے ملاد پر فرحت یعنی خوشی نہیں مناتا تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے ہمارے سنیوں سے یہ پوچھنے کے لیے کہ نبی کے زمانے میں منایا گیا ہم نے کہ ہاں بتاتے ہے تجھے ملاد کی میں قولیٹی ملاد کی ملاد کی پڑی باشا کروں گا لیکن سرکار سے پوچھتے ہیں حضرت ابو قطاد حدیث کے راویہ کہتے ایک عرابی میرے نبی کی بارگاہ میں آیا کہنے لگا حضور پیر کے روزے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں پہنے نبی علیہ السلام نے فرمایا فیہی بولتو وفیہی انزرا علیہ فرمایا میں پیر کے دن کا روزہ کیوں رکھتا ہو لیکنہ توجہ فرمانا آپ سے اگر پوچھو آپ پیر بولتو اے میرے صحابی سنو سنو میں پیر کے دن کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کیونکہ اسی دن اللہ نے مجھے پیدا فرمایا ہے ہفتے میں ہر دن پیر آتا ہے سرکان نے روزہ رکھا عمل سے بتا دیا میں اپنے میلاد کی خوشی کا اظہار کر رہا ہوں دوسرا پیر آیا سرکان نے پھر کر دیا ہم نے کہا بہت عقیرہ تو تیرے ست سال کی بات کرتا ہے کہ تیرے ست سال میں کبھی ملایا ہو ہر ہر مہینے کے اندر چار دن چار بار پیر گیا اب لگا دے ایک مہینے کے ایک سال کے اندر بارہ مہینے آتے ہیں اب ذرا تیرے سر کو پارہ سے ضرور دے تب تجھے پتا چلے گا سنی اگر ایک بار جلوس محمد مکالتا ہے سرکار علیہ السلام کے ملاب کا میلاد منا تب تکلیف ہوتی ہے میرا اب ہر ہفتے میں روزہ رکھے اپنے میلاد کا سکر دیا کرتا تھا اور سنیوں کو یہ جواز دیا گیا کسی پتا عقید آکھے گمراہ نے پڑا جانا تمہارا نبی بھی اپنے میلاد کا عملی طور پر اشار کر رہا ہے تم بھی مرتے تم تک سرکار کا میلاد بناتے چلے جالا اور یہی کہنا تم بے جب تک 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 سنا تک نعرہ رسالت جس پہ عید میلاد نبی مسلک عالی حضرت عرمہ بچو ہے ملا شریف اکنی چیزوں پر سرکار کی آمد کا ذکر ایک ہو گیا سرکار کے نصب کا ذکر دو ہو گیا سرکار کی خوبیوں کا ذکر تیر ہو گیا عربی سمجھے دائے بھائیں دیکھ دیکھو کتنی چیزوں کا نام ہے میرا شریف بھول گئے نا ادھر دیکھ رہے تیس تین چیزوں کا نام بولو کتنی کوئی پوچھے بولے میلاد کا ثبوت کر رہے کتنی ثبوت چاہیے عالی حضرت فرماتے امام غزالی امام حضرت شیخ عبدال محدث دیلوی کے حوالے سے تیتانی سو میں کوشش کروں گا پشپن تک ختم کر سمجھ گھوش کی دیا میں جلدی آپ کو بتا رہا کتنی چیزوں کا نام ہے میلاد اب میں نے ٹیم دے دیا اب کوئی نہ گھڑی دیکھے نہ بڑی دیکھے نہ پڑی دیکھے سمجھ گیا نا صرف اس گھڑی کو آمد کا مالا آنا ہوتا ہے آقا کریم علیہ السلام آئی تبی تو دنیا میں آئی ہوئی ہے رسول کریم علیہ السلام کی آمد کا ذکر ہم نے کہا کتنی آئیت چاہیئے آلہ حضرت تو اخوار اخیار کے حوالے سے شیخ عبدالحق مہد دیلوی کہتے ہیں ہر آیت کریم ہر صورت کے اندر اللہ تعالی نے مصطفیٰ کی نات رکھی ہے آپ نے فرمایا حیرت کی بات تو یہ ہے کہ کل ہوا اللہ آہد بھی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نات پاک ہے آپ کہیں گے وہ کیسے اس میں تو اللہ کے ایک ہونے کا ذکر ہے ہم نے پہلے دیر کل بکہ چلا اللہ کو ایک ماننا یہ وحی قبول ہوگا جو در مصطفیٰ سے حاصل کیا گیا سبجھو ہے اور کر رہے آپ ایک چیز ہو گئی آپ سنیں آمد کی بات ہے تو میں خالی ترجمہ نہیں کروں گا خالی حیرت پڑھ رہا ہوں آپ سے کوئی پوچھے سرکار کے میلات کا ذکر کہا ہے کہنا 33 پارے کے اندر سرکار کے میلات کا ذکر ہے چھتے پارے میں سرکار کے میلات کا ذکر ہے چھتے پارے میں دو چگہ میلات کا ذکر ہے گاروے پارے میں ایک چگہ میلات کا ذکر ہے ارے سنڈیو تمہارے یہاں فاتحہ ہوتی ہے پڑھا جاتا ہے لقد جار کم رسول میران فسی کم عزیز علی حیم آلی تمہاری سنالیکم بالمومینی رعوف الرحیم ہم نے کہا ہمارا سننی اگر قرآن کی اس آیت کو نماز میں پڑھتا ہے اور اس میں سرکار کے میلات کا ذکر ہے پتا چلا نماز میں بھی میلات مصطفیٰ کا ذکر ہو جائے کرتا اور اللہ نے تینوں چیزوں کو اس آیت میں جمع لقد رسول آمد یقینا تمہارے پاس آگیا رسول من انفس کم کچھ کہیں گے من انفس کم ہے مولانا آرے بھئی یاد مجھے معلوم ہے میں بائی چانس نہیں بائی چوائیس ہی پڑھ لاؤ ارادے کے ساتھ پڑھ لاؤ من انفس کم ایک رات یہ بھی انفس کا معنی سب سے زیادہ عمدہ تو مطلب یہ ہے کہ تمہارے پاس جو رسول آیا ہے وہ تم میں سب سے اچھا ہے مالا انت کہنے لگے سارے اچھوں سے اچھا سمجھ ہے اس اچھے سے اچھا اور دیسری چیز نبی کو پتا نہیں قرآن کہتا تمہیں تکلیب پہنچتی ہے نبی کو گرہ حزرتی ہے احساس ہو جاتا میرے نبی حریص علیکم تم ایمان والوں کی میرے مصطفی حریص ہے رعوف الرحیم رحم بھی فرماتے ہیں مہربان بھی ہے پہلے میں آمد ہو گئی دوسرے میں نصب ہو گیا تیسرے میں مصطفی کی خوبیاں ہو گئی ہم نے کہ یہی تو میلات مصطفی ہے اب ذرا ایک نبائے سن لی لیے اس کے بعد اختتام کی طرف جاتا ہو میرے نبی علیہ السلام کا زمانہ ہے سرکار علیہ السلام کے صحابی حضرتی ابودردہ کتاب کا نام الحابی لیفتاوہ لکھنے والے علامہ جلال الدین سیوتی اپنے دور کے نبی صدی کے مجدد ہے آلہ حضرت سے پہلے سب سے سرکار علیہ السلام کے صحابی حضرت ابودردہ کہتے ہیں میں نبی کے ساتھ ہوں نبی کریم کے ساتھ تھا سرکار گھر سے نکھلے پہنچ گئے حضرت عام انسانی کے گھر توجہ کے ساتھ میرے نبی علیہ السلام پہنچے تو کیا دیکھا حضرت عام نے خاندان کے لوگوں کو جمع کر رکھا ہے بچوں کو جمع کر رکھا ہے اور جمع ہونے کے بعد کر کیا رہی نماز پر تقریر میں زکاة کی فرضیت پر نہیں صدقات کی بھلائی اور اس کی حسنات پر نہیں اہل علم میں چھئی یہ ترجمہ معلوم کریں ہر ایک ترجمہ یہی کرے گا بیٹنے والوں کو مصطفیٰ کے میلاد کے واقعات سنا رہے تھے میرے نزدی جمعہ کا دن شب قدر سے قدروالی رات سے بھی افضل ہم نے کہا کیوں آلہ حضرت ندق الحلال میں انہی کے حوالے سے لکھتے ہیں فرماتے انہوں نے کہا چونکہ اس دن اللہ نے مصطفیٰ کے نور کو عبداللہ سے منتقل کر کے آمیلہ کے بطن تک پہنچا سبحان اللہ ہم نے کہا قدروالی رات میں قرآن اترا اور بارہ ربی شریف میں صاحب قرآن تجریف لایا ہے سبجھو ہے وقت زیادہ ہو رہا ہے سرکار علیہ السلام نے آئے تجریف لائے دیکھا یہ تو بیٹھ کر میلاد کے واقعات سنا رہے میرے نبی نے یہ نہیں کہا کہ یہ اللہ تعالی فتح لگ اب وعبر رحمہ میرے صاحبی تمہارے اس عمل کی بنیاد پر اللہ نے رحمت کے دروازے کھول دیئے ہے اور اگلہ جملہ سنو فرمای اول ملائکہ تو سارے فرشتے مل کر تمہارے لیے بخشش کی دعائے کر رہے اب پلگاؤں کا سننی مسلمان کہنے کیسے میں نے کہ سرکار فرماتے وَمَن فَعْلَ فَعْلَكْ نَجَا نَجَا تَكْ اے آمیر قیامت تک جو تیری طرح کرے گا اس کو ایسے ہی کامیابی ملے گی جیسے تجھے اللہ نے کامیاب کر دیا آخری تلیل لے لو چلوس نکالتے ہو بددیدہ کہتا ہے اس طرح کہاں نکلا اس کے نکالنے کا ثبوت ہے میں نے انہیں کہاں خوشی منانے کا حکم اللہ نے گیار میں بارے میں دیا سب سے بڑا فضل کیا ہے بولو مصطفیٰ پوچھا بولو سب سے بڑی نعمت کون ہے اب سرکار کی آمد کہ ہم خوشی مناتے ہیں تو یہ قرآن کہنا ہے جلوس محمدی کہا امہ بنعمت ربی کا فحد سب نے رب کی نعمت کا چرچہ کرو سرکار سے بڑی نعمت کیا ہوگی حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو نشرقی کے طور پر بدل دیا قرآن کی آیت اللہ کی نعمت سے مراد کا آپ نے فرمایا ہوا محمد الرسول اللہ ونعمت کونسی ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے ہم نے کہا آپ دونوں آیتوں کو ملائیے اور پھر ترجمہ کیجئے اللہ کہتا ہے اللہ کے فضل پر اس کی نعمت پر لوگوں کو چاہیے خوشیہ منا ہے ہم نے کہا خوشی منا لے ملاد مصطفیٰ منا لے اس کا فائدہ دنیا کی ساری نعمت جمع کر لو وہ ایک طرف ہے سرکار کے میلات کی ملیفیل ایک طرف ہے وہ سے فیتر لیو رب کہتا ہے اپنے رب کی نعمت کا چرچہ کرو پتا چلا ہم سنی جلوس نکال کر کچھ اور ہی کر رہے ہیں چرچہ مصطفیٰ کر کے خدا تعالیٰ کی آیت پر عمل کرتے چلے نہ رہے ہیں اور یہی کہتے ہیں ہر جن تک ڈالیں گے ہم پیتائیش مولا موسیقی